السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیارتن ایک کافلہ فارسلو تو انہوں نے بھیجا واردہم اپنا پانی پلانے والا فعدلہ تو اس نے ڈالا دلوہ اپنا ڈول قالا بولا یا بشرا ہائے خوشخبری حازہ غلام یہ تو ایک لڑکا ہے وعصر روح اور انہوں نے چھپا لیا اس کو بدعاتا سامان سمجھ کر یعنی مال تجارت سمجھ کر واللہ اور اللہ علیم علم والا ہے بما یعملون سات اس کے جو وہ کر رہے تھے وشراوہو اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو بسمنم بخسن کم کیمت پر دراہم معدودتن گنے چنے درہموں میں وکانو فیہی اور وہ تھے اس کے بارے میں من الزاہدین بے رغبت لوگوں میں سے وقال اللذی اور کہا اس شخص نے اشتراہو جس نے خریدا تھا اس کو مم مصرہ مصر سے لعمراتی ہی اپنی بیوی کو اکریمی با عزت رکھ عزت کے ساتھ رکھ یا عزت کے ساتھ دے مصواہو ٹھکانا اس کا اسا امید ہے این فعنا کہ نفع دے گا ہم کو او یا نتخذہو ہم بنا لیں گے اس کو ولدا بیٹا وقزالکا اور اسی طرح مکننا ٹھکانا دیا ہم نے لیوسف یوسف کو فی الاردی زمین میں ولنعلما ہوں اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو من تأویل الاحادیث باتوں کے مطلب میں سے واللہ اور اللہ غالب غالب ہے علی امر ہی اپنے فیصلے میں اپنے کام پر ولیکن لیکن اکسرن ناسی اکسر لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھتے ولما اور جب بلغا وہ پہنچا اشدہو اپنی جوانی کو آتیناہو دی ہم نے اس کو حکمن قوت فیصلہ ابلیک نبوت وعلما اور علم و قذالک اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو وراودت ہو اور پھسلانا چاہا اس کو اللتی اس عورت نے ہوا وہ فی بیتہا جس کے گھر میں تھے ان نفس ہی اس کے نفس سے وغلقت اور بند کر لیے الابوابہ دروازے وقالت اور بولی ہیتلک آجاؤ قال بولے معاز اللہ اللہ کی پناہ انہو بے شک وہ ربی میرا رب ہے احسنا جس نے اچھا دیا مسوایا ٹھکانا میرا انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے الظالمون ظالم لوگ ولقد اور البتہ تحقیق ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا اس کا وہم بہا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا لولا اگر نا انہو رہا وہ دیکھ لیتا برہانہ ربی ہی اپنے رب کی برہان قزالکہ اسی طرح لنسرفہ تاکہ ہم پھیر دیں انہو اس سے اسوہ برائی کو والفحشا اور بے ہیائی کو انہو کیوں کہ وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا المخلصین چنے ہوئے وستبقا اور وہ دونوں بڑھے البابا دروازے کی طرف وقدت اور اس نے پھار دیا قمیسہ اس کا قمیس من دبرن پچھلی طرف سے وَالْفَيَا اور دونوں نے پایا سیدہ اس کے شوہر کو لدالباب دروازے کے پاس خالق بول اٹھی ما جزاؤ کیا بدلا ہو سکتا ہے من جو ارادہ ارادہ کرے بے اہلکا ساتھ تیری گھر والی کے سو ان برائی کا اللہ مگر ان کہ یس جنہ قید کیا جائے او عذاب علیم یا دردناک سزا دیا جائے قولہ اس نے کہا ہیر آو دتنی یہ پھسلانا چاہتی تھی مجھ کو ان نفسی میرے نفس سے وشہدہ اور گواہی دی شاہدن ایک گواہ نے من اہلہ اس کے گھر والوں میں سے ان کانا اگر ہے قمیس ہو اس کی قمیس قدہ پھاڑی گئی من قبل سامنے سے فصدقت تو یہ سچی ہے وہوا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے و ان کانا اور اگر ہے قمیس ہو اس کی قمیس قدہ پھاڑی گئی من دبرن پچھلی طرف سے فق زبت تو وہ جھوٹی ہے وہ اور وہ من السادقین سچوں میں سے ہے فلم تو جب رآ اس نے دیکھا قمیس ہو اس کی قمیس کو قدہ پھاڑی گئی ہے من دبرن پچھلی طرف سے قالا کہا بولا انہو بے شک وہ من قید کنہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے انہ قید کنہ بے شک تم عورتوں کی چالیں عظیم بہت بڑی ہوتی ہیں یوسف یوسف آرد انہازہ اس سے درگزر کرو وستغفری اور بخشش مانگ اے عورت لیو لنبی کی اپنے گناہ کی شہر میں امرأة العزیزی بیوی عزیز کی یا عورت عزیز کی تراود اکساتی ہے فسلاتی ہے فتاہ اپنے غلام کو نوجوان کو غلام اور نوجوان میں ابلیق ڈالے یعنی الگ الگ لفظ ہیں نوجوان غلام نہیں ہے ان نفس ہی اس کے نفس سے قد تحقیق شغافہا بے قابو کر رکھا ہے اس کو حبہ محبت نے انہ بے شک ہم لنراہا لگا البتہ ہم دیکھتے ہیں اس کو فی دلال مبین کھلی گمراہی میں فلم تو جب سمعت اس نے سنا بمکرہنہ ان عورتوں کے مکر کو ارسلت اس نے بھیجا الیہنہ ان کی طرف یعنی بلا بھیجا ان کو ارسلہ الہ کا مطلب ہوتا ہے بلا بھیجنا وَاعْتَدَتْ اور تیار کی لہنہ ان کے لیے متقعن تقیہ لگانے کی جگہ یعنی مجلس بریکٹ میں لکھ لیں وَاعْتَدْ اور دی کُلَّ وَاحِدَتٍ ہر ایک عورت کو مِنْ هُنَّ ان میں سے سکیناً ایک چھوڑی وَقَالَتْ اور کہنے لگی اُخْرُجْ نِكَلَا عَلَيْهِنَّ ان پر فَلَمَّا تو جب رَعَيْنَهُ اُن عورتوں نے دیکھا اس کو اَكْبَرْ نَهُو بڑا سمجھا اس کو مروب ہو گئیں اس سے وَقَتْتَعْنَا اور کَاٹْ بیٹھیں اَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ وَقُلْنَ اور کہنے لگیں حاشا لِللہ پاکی ہے اللہ کے لئے مَا هَذَا بَشَرَا نہیں ہے یہ ایک انسان اِنْ هَذَا نہیں یہ اِلَّا مَگر مَلَكٌ ایک فرشتہ قَرِيمٌ مُعَزَّز قَالَتْ وہ کہنے لگی فَذَالِكُنَّ تو یہ ہے الَّذِي وہ شخص لُمْ تُنَّنِ تم ملامت کرتی تھی مجھ کو فی ہی اس کے ماملے میں بَلَقَدْ اور الْبَتَّ تَحْقیق رَاوَتْتُهُ میں نے فِسْلانا چاہا اس کو اَنْ نَفْسِهِ اس کے نفس سے فَسْتَعْسَمَ تو بچا گیا بچ نکلا وَلَئِن اور الْبَتَّ اَگَرْ لَمْ يَفْعَلْ نَا كَرَي مَا جُو آمُرُهُ میں حکم دیتی ہوں اس کو لَيُسْ جَنَنَّ البَتَّ ضرور قید کیا جائے گا وَلَيَكُونَمْ اور البتَّ ہو جائے گا من الساغرین زلیل ہونے والوں میں سے قَالَ اس نے کہا رَبِّ اے میرے رَبُ اَسْسِجْنُ قَيْدْخَانَ اَحَبُ زیادہ پیارہ ہے الَيَّ میری طرف مِمَّا اس سے جو يَدْعُونَنِ وہ بلاتی ہیں مجھ کو الَيْهِ اس کی طرف وَإِلَّا اور اگر نہیں تَصْرِفْ اَنْنِ تُو پھیرے گا مجھ سے قَيْدَ هُنَّ ان عورتوں کی چال کو اَسْبُ میں مائل ہو جاؤں گا الَيْهِنَّ ان کی طرف وَأَكُنْ اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے فَاسْتَجَابَ تُو دُعَا قُبُول کر لی لَهُ اس کے لیے رَبُّهُ اس کے رب نے فَاسَرَ فَأَنْهُ تُو دُور کر دیں اس سے پھیر دیں اس سے قَيْدَ قَيْدَ هُنَّ اُن عورتوں کی چال اِنَّهُ بے شک وہ ہو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے ثُمَّ بَدَا لَهُمْ پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے مِمْ بَادِمَا اس کے بعد جو رَأَوُ الْآيَاتِ انہوں نے دیکھی نشانیاں علامات لَيَسْجُنُنَّهُ البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے اس کو حتی حین ایک وقت تک چلیے تلاو چلیے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ اور آیا ایک کافلہ فَأَرْسَلُو تو انہوں نے بھیجا وَارِدَهُمْ اپنے وَارِدْ کو وَارِدْ کا لفظ وَاوْ رَيْدَال سے ہے وَرَا دَيَرِدُ وَرُود کا معنی ہوتا ہے پانی پر پہنچنا پہلے زمانے میں کافلے جب نکلتے تھے تو عام طور پر سفر یا اونٹوں پر ہوتا یا گھوڑوں پر ہوتا یا بعض اوقت پیدل ہوتا اور اس وجہ سے سفر کئی کئی دن پر محیط ہوتا یعنی بعض اوقت ایک معمولی فاصلہ طے کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے اس صورت میں وہ زادرہ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے تو کھانا پانی راستے میں ہی ڈھونڈنا پڑتا اور خاص طور پر پانی تو اس میں سارا کافلہ پانی کی تلاش میں نہیں نکلتا تھا عموماً باقی لوگ ایک جگہ رک جاتے اور ایک شخص کو یا دو لوگوں کو کافلے سے آگے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دھڑایا جاتا تو ایسے شخص کو جو پانی کی تلاش میں کافلے سے آگے جا کر پانی ڈھونڈتا اس کو وارد کہا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا یعنی پانی ڈھونڈنے والے کو پانی تلاش کرنے والے کو تو اسے ایک ہوا نظر آیا فَأَدْلَى دَلْوَ تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول ادلا کا لفظ جہا ہے یہ دال لام واو سے ہے دل دل دول کو کہتے ہیں اور ادلا کا معنی ہوتا ہے دول ڈالنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے فَدَلَّا هُمَا بِغْرُور وہاں اس کی وضاحت کی گئی تھی فَأَدْلَى دَلْوَ تو وارد نے کوئے کے اندر پانی کا ڈول ڈالا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسا پانی ہے اور جو ہی اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی اور وہ ڈول کے ساتھ اور رسی کے ساتھ لٹک کر اوپر چڑھائے تو وارد نے دیکھا کہ یہ پانی کے ساتھ ایک بچہ بھی اوپر آ گیا ہے قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامُ وہ بولا اے بُشْرَا ہائے خوشخبری اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بُشْرَا اس کے ساتھی کا نام تھا تو اس نے اپنے ساتھی کو خوشخبری دی کہ ہادہ غُلَام یہ تو ایک لڑکا ہے اب آپ دیکھیں کہ راہ چلتے کسی کو ایک اتنا خوبصورت بچہ مل جائے تو ان کا حال کیا ہوگا ان کے دل میں کیسی کیسی باتیں آئیں ہوں گی وہ اصر روح ہو اور انہوں نے چھپا لیا اس کو اصر روح کا لفظ سر سے ہے سر راز کو کہتے ہیں سین رے رے اس کا روٹ ہے اور انہوں نے اس بچے کو چھپا لیا کس سے چھپایا اس کے بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے کہ مطابق تو باقی کافلے والوں سے کہ کہیں وہ پھر اس بچے کی ملکیت میں شریک نہ ہو جائیں تو انہوں نے باقی کافلے والوں کو ہوا نہ لگنے دی اور دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اس لیے چھپایا کہ کہیں آس پاس اس کے مالک نہ مل جائیں بدعا اتن مال تجارت سمجھ کر یعنی انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ یہ اس کو پکڑ کے ہم اب آگے بیش ڈالیں گے بدعا کا لفظ جا ہے بے دعا دعا دعائن سے ہے بدعن گوشت کے بڑے ٹکڑے کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق holتا ہے سامان تجارت پر گنتی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تین سے نو سال تک کے لیے چند سال کے معنو بدعا سنین تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور اپنے ساتھ لے چلے واللہ علیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے بما یعملون جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ کافلے والوں سے چھپا سکتے تھے وہ یوسف علیہ السلام کو اس کے مالکوں سے یعنی اس کے رشتداروں سے چھپا سکتے تھے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے تھے اللہ جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے سے بے خبر تھے کہا جاتا ہے کہ یہ کافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا لہٰذا جب یہ لوگ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں بیچ ڈالا وَشَرَوْهُ اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو بِثَمَنٍ سَاتھ قیمت کے بَخْسٍ حَكِيرُ دونوں لفظ پیچھے گزر چکے ہیں سَمَنًا قَلِيلًا یہ لفظ کئی دفعہ پیچھا ہے اور بخص بھی لَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءُمْ مَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ تو بخص کہتے ہیں کسی چیز میں کمی کرنے کو تو بخص کا معنی ہے یہاں کم قیمت ناقص حکیر یعنی جس قیمت کے وہ تھے اس سے بہت کم پر انہوں نے اس کو بیچا دراہِمَ درہم کی جمع دراہِمَ مَعْدُودَتِن مَعْدُودَ آئین دال دال سے گنے چنے مَعْدُود گنتی کیے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بیس درہم میں کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے میں گری پڑی چیز کے طور پر پایا تھا اچانک وہ ان کے ہاتھ لگ گئے تھے اور پھر ان کو چھپایا ہوا بھی تھا اور جلدی خلاصی کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں بچے سے زیادہ پیسوں سے دلچسپی تھی کہ کس طرح وہ مال تجارت بیچ کے کچھ حاصل کر سکے لہٰذا انہوں نے بس بیچنے کی کی اور کم قیمت پر بیچ ڈالا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِين وَقَانُوا اور وہ تھے فِيهِ اس کے معاملے میں مِنَ الزَّاہِدِين زَاہِدِين میں سے زاہِدین زاہِد کی جمع ہے زاہِد زہد سے نکلا ہے زےہِ دال بے غرض ہونا چھوڑ دینا کسی چیز سے بے رغبت ہونا تو زہد کا لفظ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا زاہد کہتے ہیں اس شخص کو جو دنیا سے رغبت نہ رکھتا ہو دنیا سے بے رغبت ہو جسے دنیا سے محبت نہ ہو تو یہاں پر جو بیچنے والے تھے یوسف علیہ السلام کو وہ یوسف علیہ السلام میں رغبت نہ رکھتے تھے انہیں ان کی کوئی قدروں قیمت پتا نہ تھی وہ نہ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں کون ہے یہ کس کا بیٹا ہے اور یہ آئندہ کیا بنے گا اگر انسان غیب جانتا ہو تو کبھی بھی کسی چیز کو حکیر نہ سمجھے انہوں نے اس کو حکیر پونجی میں کم قیمت میں آنے پانے بیچ ڈالا کیونکہ انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کے پاس ہے کیا اس کی اصل قیمت کیا ہے اب آپ دیکھیں چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف لوگوں کی نظریں اسے مختلف طرح دیکھتی ہیں یوسف علیہ السلام اپنے والد کی نظر میں اتنے محبوب تھے کہ جب ان کے بھائیوں نے صرف ایک دن کے لیے پکنک پر لے جانا چاہا تو انہوں نے گوانا نہ کیا اور کہا کہ یہ بات مجھے بہت غمگین کرتی ہے میں ایک دن بھی اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا انہو لیحزنونی اور یہاں کافلے والوں کا حال یہ کہ وہ ایک دن رکھنے کو تیار نہیں تھے وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی کہتے نا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَةِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَسُوهُ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے کسرت سے خیر حاصل کر لیتا اور ایسا ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے پاس ایک خزانہ ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتا ہوتا اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کہ وہ اس کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے بعض چیزیں زندگی میں انسان کو ظاہراً اور وقتی طور پر زیادہ فائدہ مند نظر نہیں آتی مثلاً ہمارا وقت کیا ہے بہت بڑی دولت ہے لیکن ہم آج اس کی قیمت نہیں پہچانتے جب دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں ایک ایک لمح یعنی موت سے پہلے انسان جب اسے پتا چلتا ہے کہ اب اس کی موت کا وقت قریب ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی پوری دنیا خرچ کر دے تو وہ آگے خرید نہیں سکتا بڑھا نہیں سکتا لیکن ہم اس وقت کو کس طرح زائع کرتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے ہماری نگاہوں میں وہ ہم سب خود جانتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا ہے تو یہ جو ظاہد ہونا ہے بے رغبت ہونا ہے یہ حقیر چیزوں کے معاملے میں تو اچھا ہے مگر کارامت چیزوں کے لیے اچھا نہیں لیکن کسی بھی چیز کی قیمت کیا ہے وہ عموماً ہم یا اپنی نظر سے دیکھتے ہیں یا پھر لوگوں یا معاشرے کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی نظر میں کیا چیز کتنی اہم ہے اور انسان کا کون سا عمل اس کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے اور اس کی کون سی نیکی اس کے لیے کس قدر کام آنے والی ہے بعض وقت انسان ایک چھوٹا سا نیکی کا کام کرتا ہے لیکن انتہائی خلوص کے ساتھ اور وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے ایک بات کہتا ہے اور وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی بہت اچھی بات کی ہے لیکن وہ ایک بات اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی اور اسی طرح ایک بات کہتا ہے جو اس کے نزدیک معمولی ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ اسے جہنم کے گہرائیوں میں جا پھینکتی ہے وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کس قدر لاعلم ہے کس قدر ناسمجھ ہے یعنی دنیا کی محبت نہ ہو تو اس کو زہد کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عموماً جس کو اللہ کی محبت ہو اسی کو پھر دنیا سے بے رغبتی ہوتی کیونکہ جب آپ کو کوئی بڑی چیز مل جاتی ہے تو چھوٹی چیزیں آپ کی نگاہوں سے اتر جاتی ہیں دنیا ہمیں کب تک بڑی لگتی ہے کب تک ہمارے لئے بہت اہم اس وقت تک جب تک ہم اس سے اہم چیز نہیں کوئی دیکھ لیتے جس شخص کو زندگی کا مقصد مل جاتا ہے جس شخص کی نگاہ آخرت پہ جا ٹکتی ہے اس کی نظر میں دنیا چھوٹی ہونے لگتی پھر اس کا دل انھی چیزوں سے اٹھنے لگتا ہے جن کو عموماً نہ سمجھ لوگ بہت ویلیو دیتے ہیں بہت قیمتی سمجھتے ہیں وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِسْرَ اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو مصر سے اشارہ ہے عزیز مصر کی طرف عزیز کا لفظ مصر میں بادشاہ کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی آج کے دور میں جیسے پرائم منسٹر یا کوئی پریزیڈنٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص فائننشل منسٹر بھی تھا یا ملک کی جو ٹریئری تھی خزانہ جو تھا اس کا والی بھی تھا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا ایک روایت میں آتا ہے کہ تین لوگ سب سے زیادہ فراست مند ہوئے ہیں افرس الناسی سلاسہ فراست کیا ہوتی ہے کسی چیز کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کی اصل قیمت کا پتہ لگا لینا ہم ٹیپت کا پتہ ہونا صرف ظاہری نظر سے نہ دیکھنا اس کے پیچھے جا کے دیکھنا کسی چیز کی اصل خوبیوں کے بارے میں جان لینا اور ظاہری چیز کو نظر انداز کرنا یعنی گہری سمجھ بوچ کو کہتے ہیں اور وہ تین کون ہیں ان میں سے ایک یہی عزیز مصر ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بچہ غیر معمولی بچہ لگتا ہے یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے اس کو فراست کہتے ہیں یعنی انسانوں کی سمجھ ہونا انسانوں کی خوبیوں کو پہچان لینا دوسروں کے پوٹنشل کو جان لینا اور اس کے مطابق ان سے کام لینا اور یہ ہر شخص میں نہیں ہوتا کیونکہ عموماً لوگوں کی نظریں صرف ظاہر میں کھوئی بھی ہوتی ہیں ایک عزیز مصر تھے دوسرے ابن تشعیب جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا جب وہ آئے ان کی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے تو واپس گھر جا کے وہ بچی کیا کہتی ہے اپنے والد کو کہ یا ابت استعجر ہو اببا جان آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں ان خیر من استعجرت القوی الامین کہ بہترین شخص جس کو آپ اجرت پر رکھ سکتے ہیں وہ مضبوط امانتدار شخص ہے جو اس کو ایک ہی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کے اندر خوبیہ نظر آگئی تھی عموماً لوگ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں اچھا اس کا لباس کیسا ہے اچھا اس کی شکل کیسی ہے صرف ظاہری ظاہری چیزیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا انٹرسٹ کیا ہے اس کا شوق کیا ہے یہ کرتا کیا ہے اس کی خوبی کیا ہے اخلاقی خوبیوں کی طرف نظر کم جاتی ہے ظاہری حالت کی طرف زیادہ جاتی ہے اسی لئے بہت سے لوگ ظاہری چیزوں کو زیادہ سمارتے رہتے ہیں بنسبت اصل خوبیوں کے اندر لانے کے بہرحال تو وہ بچی جو تھی ابنت شایب یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فراست جو ہے وہ صرف مردوں میں نہیں ہوتی عورتوں میں بھی ہوتی ہے تو دوسری وہ بچی تیسرے کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کی فراست آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے موقع پر اور اس کے بعد بھی ہر ہر موقع پر نیکی اور خیر کے راستے میں فوراں آگے بڑھتے ہیں اور خصوصاً ان کی فراست کا وہ موقع جب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا بحثیت خلیفہ کے یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کے علم حاصل کرنے اور تجربے اور مہارت اور بہت سے چیزوں سے بڑھتی بھی جاتی ہے اگرچہ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے دیکھیں بہت سے چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں لیکن لوگ ان کو استعمال ہی نہیں کرتے یعنی جب ہم سب کے پاس بہت کچھ ہے ہم اپنے دماغ کو ہی کتنا استعمال کرتے تو کچھ لوگ جب کسی بھی چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں اب جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں جتنے بھی انوینشنز کرنے والے ان سب کے اندر اسی قسم کی فراست ہے کہ وہ عام چیزیں جنہیں لوگ روز دیکھتے ہیں اور اس سے کوئی سبق نہیں لیتے کوئی نتیجہ نہیں نکالتے اور انہوں نے انہی چیزوں کو دیکھ کر بہت بڑے بڑے سبق سیکھے امام شافی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اندر بھی بہت فراست تھی اور وہ چیزوں کو ظاہر دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اس کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق کس سے ہے گہری سمجھ اور فیصلے کی صلاحیت سے حکمت دیکھیں انسان ہی تو سب سے مشکل چیزیں پہچاننے میں جو کئی روب دھار لیتا ہے باقی چیزوں میں پہچان تو آسان ہو جاتی ہے وہ تو پریڈکٹبل ہوتی ہے انسان انپریڈکٹبل ہے you never know کہ ابھی کیا کر رہا تو اگلی اللہ میں کیا کرے گا آج کیسا تو کل کیسا ہوگا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ باقی چیزیں تو آپ برف کو جب ہاتھ لگائیں وہ تھنڈی ہوگی آگ کو جب ہاتھ لگائیں گرمی ہوگی تو ان کی پہچان تو understood ہے اصل مشکل ہے انسانوں کو پہچاننا تو اس نے کیا کہا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِسْرَهُ اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو مصر سے لِعِمْرَأَتِهِ اپنی بیوی سے اَكْرِمِي مَسْوَاهُ اسے غلام سمجھ کے نہیں ٹریٹ کرنا اس کو با عزت ٹھکانا دینا اَكْرِمِي کَافْرِمِي اِكْرَام سے اکرام کس کو کہتے ہیں احترام کو عزت کو اَكْرِمِي اِزَّت دو یا بَا عزت کر مَسْوَاهُ اس کے ٹھکانے کو مَسْوَا جو ہے فَا وَاوْ يَسِح ذرفِ مکان ہے اس کا تعلق مکان لباس غزا سے بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مقام اور مرتبے سے بھی تو شوہر اپنے بیوی سے کیا کہتا ہے کہ یہ میں غلام خرید کے لائے ہوں لیکن اس کو بہت اچھی سے رکھنا اس کا بہت خیال رکھنا اس کو سونے کے لئے اچھی جگہ دینا کھانے کے لئے اچھی غزا دینا پہننے کو اچھا لباس دینا جو عام طور پر غلاموں کو نہیں دیا جاتا تھا غلاموں کا حال جانوروں سے بھی بتر تھا اس دور میں اب دیکھیں نے جیسے عید کے موقع پر جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں بیڑ بکریاں خریدی جاتی ہیں تو اسی طرح اس دور میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی اور لوگ ان کو بیڑ بکریاں کی طرح خرید لاتے تھے اپنے کاموں کے لئے تو یہاں بھی جب وہ خرید کے لائے تو کہا کہ اس کو بہت اچھی طرح باعزت ٹھکانہ دینا اور اس کو اچھا مرتبہ دینا غلام کو عام طور پر بلانے میں بات کرنے میں کھانے میں پہننے میں رہنے میں کسی قسم کی کوئی عزت اور کوئی مرتبہ مقام نہیں دیا جاتا لیکن چونکہ عزیز مصر پہچان گیا تھا فراست والا تھا تو کہنے لگا کہ اس کے ساتھ غلاموں جیسے سلوک نہیں کرنا کیوں اسائین فانا ہو سکتا ہی ہمیں نفع دے اگر ہم اس کے ساتھ اچھا کریں تو کل کوئی یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمیں فائدہ دے فائدہ ایک غلام سے کیا ہو سکتا ہے نمبر ایک یہ کہ اگر اچھے پا لیں گے تو دوبارہ بیچنا ہوا تو بہت بڑی قیمت پہ بکے گا جیسے آپ دیکھیں نا کہ کوئی بکری خرید کے لائے اور کہے کہ اس بکری کا خوب خیال رکھو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے تو ایک معنی کیا ہوگا فائدہ دینے کا کہ اگر ہم نے اس کو بیچا تو کیمت زیادہ ملے گی زبا کر کے استعمال کیا تو گوشت اچھا ہوگا اور یہاں انسان کے معاملے میں ظاہر ہے زبا تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو مراد یہ ہے کہ کل ہمیں یہ مدد دے گا ہمارے کام کاروبار کو سنبھلنے میں بہترین مددگار ثابت ہوگا اگر ہم اس کو اعتماد دیں گے ہم کانفیڈنس میں اس کو لیں گے اس کو عزت دیں گے تو کل ہی ہمارا اپنا بن جائے گا بلکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اس ٹوکری میں سے نکالا گیا تو فیرون کی بیوی نے کیا کہا کہ میری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈک بنیں گے کہ ان کی بھی اولاد نہیں تھی اور کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر کی بھی اولاد نہیں تھی تو عمرات فیرون نے کہا تھا کہ کتنا خوبصورت کتنا پیارا بچہ ہے میری تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہوگی اور ہو سکتا ہے ہمیں یہ فائدہ دے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور یہاں یہ بھی کہتا ہے او نتخذہو ولدا یا کل ہم اس کو آزاد کر کے اپنا مو بولا بیٹا بنا لیں کیونکہ خود بے اولاد تھا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اس طرح ہم نے قدم جمع دیے یوسف کے زمین میں ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دے دیا قَذَلِكَ کیوں کہا گیا یعنی اسی طرح کس طرح جیسے بھائیوں کے ہاتھوں قتل سے بچایا یعنی اتنے سارے تھے اگر ایک نہ بولتا تو قتل کرنے میں کوئی دیر نہ تھی پھر کوئے میں پھیکے گئے تو قریب تھا کہ اسے میں ڈوب کے ختم ہو جاتے اللہ نے وہاں سے بھی نکال دیا اور بہت بڑا احسان کیا پھر چند در ہموں میں بکے بازارِ مصر میں تو اللہ نے عزیزِ مصر کے دل میں محبت ڈال دی تو جس رب نے اب تک احسان کیا وہ آئندہ بھی احسان کرنے والا ہے اور یوں آغاز ہو گیا یوسف علیہ السلام کی نئی زندگی کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسف مَكَّنَا کَمَانَا ہوتا ہے مَكَّنَا يُقْ مَكِّنُا تَمْكِينُ کسی کو اسٹیبلش کرنا ہم نے یوسف کو زمین میں یعنی مصر میں اسٹیبلش کر دیا اس کے قدم جمع دیئے اس کو ٹھکانہ دے دیا اور کیوں ایسا کیا باپ کی گھر سے کنان سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا کس لیے وَلِنُعَلِّمَهُ یہ اس لیے کیا تاکہ ہم سکھائیں اس کو تعلیم دیں اس کو اَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمُ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ احادیث کی تَعْوِيل اصل مطلب احادیث جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث کی جمع ہے اور اس کے کتنے معنی تھے حدیث کا کیا کیا معنی تھا بات خبر واقعہ ایونٹ اور خواب ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حدیث ہوتی اور قرآن کے لئے بھی لفظ حدیث آتا ہے تو حدیث کا لفظ جاہاں یہ بہت جامع لفظ ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ ہم یوسف کو ایک خاص علم اور حکمت دینا چاہتے تھے اور وہ کیا علم و حکمت تھی کہ اسے لائف یا زندگی کے جو ایکسپیرینس تھے جو تجربات تھے ان سے گزار کر اسے حقائق یا واقعات کی تہہ تک پہنچنا سکھانا چاہ رہے تھے آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کو علم اور حکمت دونوں عطا کی تھی نبوت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ حکم بھی دیا ڈسین میکنگ پاور بھی دی لیکن یہ ڈسین میکنگ پاور کیسے آتی ہے انسان کے اندر یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی علم کتابیں پڑھنے سے آ جاتا ہے نالج تو آپ سیلف سٹڈی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جائیے بیٹھی انٹرنیٹ پہ کھولیے ڈھونڈیے آپ کسی بھی ایک لفظ کو ڈال دیں جس کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے اور آپ کے پاس معلومات کے ڈھیر ہوں گے اتنے کہ آپ پڑھ نہ سکیں اس میں سے جو آپ کی ضرورت کا ہے آپ اس کو نکال لیں پڑھ لیں جان لیں this is knowledge کوئی کتاب کھول لیں آپ اس کو پڑھ لیں کسی مجلس میں جا بیٹھیں اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے تو کچھ سیکھ کے آ جائیں یہ knowledge ہوتا ہے لیکن اس سے حکم نہیں آتا اس سے ڈسین میکنگ پار نہیں آتی اور محض کلاس میں بیٹھنے سے یہ کام نہیں ہوتا یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی کے مختلف تجربوں اور اونچ نیچ سے گزرتا ہے حادثات سے گزرتا ہے مشکلات سے گزرتا ہے یہ تجربات انسان کو اپنے گھر اپنے شہر اور پروٹیکٹڈ ماحول میں حاصل نہیں ہوتے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین علم حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ شرط لگاتے تھے کہ اس شخص سے علم لیا جائے جس نے اپنے شہر یا ملک سے باہر نکل کے علم حاصل کیا کیونکہ اس کے پاس صرف علم نہیں ہوگا تجربہ ہوگا مہارت ہوگی اس کا ہرائزن وسیع ہوگا اس کو ترہ ترہ کے لوگوں سے ملنے اور انہیں دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنان میں رہتے تھے جو کہ ایک بلکل سہرائی علاقہ تھا اس وقت جا اکم من البدو سہرہ تھا داؤں تھا قبائلی زندگی تھی وہاں پر جدید علوم اور ترقی اور دنیاوی معاملات نہیں تھے یعنی دنیا کہاں جا رہی ہے وہ سب باتیں وہاں سے نہیں سیکھی جا سکتی تھی اللہ سبحانو تعالیٰ چونکہ یوسف علیہ السلام سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے تھے تو اس لیے وہاں سے نکال کر انہیں ایک دوسری جگہ پہنچا دیا اگر سے یہ سفر بہت تلخ تھا یہ تجربہ بہت گرہاں تھا یہ جدائی بہت بھاری تھی باپ پر بھی اور آبویسلی بچے پر بھی لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے انسان اپنے لیے آسانیہ چاہتا ہے ہم میں سے اکثریت یہ زندگی اپنی سہولت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق گزارنا چاہتی ہے ہم عموماً کیا چاہتے ہیں ہر چیز ہماری مرضی کی ہو جائے ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق ہو ہر چیز آسانی سے حاصل ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ جب کچھ دینا چاہتا ہے تو انسان کو آسانیوں میں نہیں مشقتوں میں ڈالتا ہے یہ سنت اللہ ہے انہ مال اسری یسرہ ہوتی ہے انہ مال اسری یسرہ نہیں ہوتی جو خود کو بھٹی میں ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو جو مشکلات سے گھبرا کے صحیح رستے کو چھوڑ دے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا یوسف علیہ السلام نے جو کچھ غلامی کی حالت میں عزیز مصر کے گھر سیکھا وہ کنان میں اپنے باپ کی محبت اور شفقت کے اندر نہیں سیکھ سکتے تھے تو یہاں پر کیا فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ واقعات ایفنٹس اور باتوں اور معاملات کی تہہ تک مہنچنا تعویل سے مراد اس کی اصل اور تہہ ہے اس کی تہہ تک مہنچنے کا علم ہم اس کو دینا چاہتے تھے یہاں کوئی ان کے لیے ٹیوٹر نہیں تھے اور نہ کوئی ان کے لیے کلاس روم تھا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی کتابیں تھیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی باقاعدہ تعلیم کا انتظام تھا لیکن وہ عزیز مصر کے گھر تھے ایک بادشاہ کے گھر تھے اور وہ ایک ایسی پوسٹ پر تھا کہ جہاں ہر طرف سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور آپ دیکھئے کہ جس شخص خزانوں کا مالک کو اس کو خزانوں کے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس مال کو مملکت پر خرچ کرنے کے لیے کیسے کیسے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے یعنی فینائنس اس کے پاس تھا حساب کتاب اس کے پاس تھا تو ایک شخص چاہے وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے آس پاس ہے ظاہرے کے عزیز مصر کے آس پاس تھے وہ تو وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور جو ابزرویشن سے سیکھ رہے تھے اور جو کچھ دنیا کے حالات اور ایسے گھروں میں اور ایسی جگہوں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں کوئی حاجت مند بھی آ رہے ہیں کوئی انفلینشل لوگ بھی آ رہے ہیں بڑے بھی آ رہے ہیں چھوٹے بھی آ رہے ہیں دائیں سے بھی آ رہے ہیں بائیں سے بھی آ رہے ہیں شہر اور ملک کے اندر سے بھی آ رہے ہیں اور فارن ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں کیونکہ ایک سنٹرل پوائنٹ تھا نا وہ جس گھر میں وہ پہنچے ہوئے تھے اور وہ چاروں طرف سے سیکھ رہے تھے یہ علم حکومت کرنے کے لیے سلطنت چلانے کے لیے بہت ضروری ہے آپ دیکھئے کہ عمومن لوگ بادشاہت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور اس کو جبر اور ظلم سے تعبیر کرتے رہتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو عمومن اگر ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو آگے وہ منتقل کرتا ہے تو اسے بڑی حکمت ہوتی ہے کس طرح کہ وہ بیٹا بچپن سے وہ سب کچھ دیکھ سیکھ رہا ہوتا ہے تجربے سے جو دوسرے تیسرے لوگ نہیں سیکھ پاتے بعض وقت ہم ویسٹ کی یہ دوسروں کی نکالی میں بادشاہت کو سرے سے برا کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے تعلوت کو کیا مقرر کیا تھا ملک سلمان دعود علیہ السلام کون تھے نبی اور بادشاہ تھے دعود علیہ السلام نبی اور بادشاہ تھے سلمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے اصل چیز اہلیت ہے یہ نہیں ہے کہ بادشاہت سرے سے کوئی بری چیز ہے برائی تو کہیں بھی ہو سکتی برائی تو جمہوریت میں بھی ہو سکتی اگر ایک نااہل پرامینسٹر آ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جس کو کوئی تجربہ نہ ہو کوئی علم نہ ہو کوئی سمجھ نہ ہو محض مجارٹی کے بنیاد پر اس کو منتخب کر لیا جائے تو اس میں کیا خیر ہوگی تو بات یہ ہے کہ بعض وقت ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے نظریات اختیار کر لیتے ہیں جن کے پیچھے ایک پورا لوجک نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام بعد میں اسی اقتدار کو سنبھالتے ہیں کنان میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے یہ سب سکھانے کے لیے اس گھر میں لار ڈالا اور کس طریقے سے اپنے کام کو پورا کیا آپ کچھ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میں نے ایک سروے پڑھا تھا آج سے دو سال پہلے ریپورٹ تھی ہاورڈ یونیورسٹی کی اس میں انہوں نے دو طرح کے سٹوڈنٹس پہ کیا تھا جن کا آئی کیو لیول 99% تھا اور ریسرچ یہ کی تھی کہ آیا آئی کیو لیول جو ہے is equal ہے to wisdom اور یہ دونے چیزیں سیم ہیں تو اس کا کنکلوجن یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جن بچوں کا آئی کیو لیول زیادہ ہے ان کا wisdom بھی زیادہ ہوگا تو اب اس پہ وہ research کر رہے تھے کہ کیا ایسی چیز ہو کہ جس سے wisdom بڑھایا جا سکے سٹوڈنٹس میں تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یوسف علیہ السلام کو wisdom تو باپ کے گھر سے دیتے ہیں کیونکہ باپ نبی تھے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت سارہ کو اولاد کی خوشخبری ملی تھی تو کیا تھا اس میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ہم نے اس کو علم والے بیٹے کی شبری دی تھی عصاق علیہ السلام عصاق علیہ السلام علم والے تھے ان کے اولاد میں سے پھر یعقوب علیہ السلام پھر علم والے پھر نبوت بھی ان کو ملی پھر اس کے بعد ان کے اولاد میں سے یوسف علیہ السلام تھے اور چونکہ خود یوسف علیہ السلام کی اندر ایک سمجھداری تھی تو بچپن سے ہی باپ سے وہ بہت کچھ لے چکے تھے اب دیکھیں کہ انسانی شخصیت کی تکمیل میں جو بچپن کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے انسان بہت کچھ اس میں حاصل کر چکتا ہے وہ وہاں سے لے چکے تھے جو لینا تھا اب اس کے لیے ان کو ہائر ایڈوکیشن کی ضرورت تھی جو کسی اینورسٹی میں نہیں بلکہ این اس شخص کے گھر میں ہی ہو سکتی تھی جہاں سب کچھ پریکٹیکلی ہو رہا تھا تو وَلَنُ عَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ اور اللہ غالب ہے اپنے کام میں غالب غلب سے اور امری ہی کی ضمیر جو ہے ہی کی ایک تو اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ اپنے فیصلوں میں اپنے کاموں میں غالب ہے کوئی اس پہ غالب نہیں آسکتا وہ سب پہ غالب ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور دوسرا معنی ہی کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہی کہ اللہ یوسف کے معاملے میں سب پر غالب ہے کیسے کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا سوچا کیسی چال چلی اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا وَمَكَرُوا مَكَرًا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر کی اور یہ اللہ کی تدبیر ہے انہوں نے برا چاہا اور برا چاہتے ہوئے بھائی کو کوئے میں پھیکا لیکن کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا اَنْيَشَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَبِينَ تو اللہ یوسف کے معاملے امر ہی سے مراد دوسرا معنق ہے یوسف کے معاملے میں یوسف کے امر میں کیا تھا غالب تھا وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لیکن لوگوں کی مجارٹی اکثریت لا یعلمون نہیں جانتی علم نہیں رکھتی کہ اللہ کے حکم سے جو حالات اور واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے کیا حکمت ہے آپ دیکھئے کہ ہر انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کو وہ اپنے لیے سخت نقصان دے یا تکلیف دے یا پریشان کن سمجھتا ہے عموماً جب ایسا کبھی ہو جائے بعض وقت چھوٹے چھوٹی چیزوں میں ہو جاتا ہے مثلاً بس میں سو گئی مثلاً کچھ اور آپ کرنے والے تھے نہیں ہو سکا آپ نے کچھ اور پلاننگ بنائی تھی بیچ میں کوئی اور انٹرپٹ کر گیا وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں اچھا اس وقت انسان جب ایک کام کرنے پہ تلا ہوا ہو اور وہ نہ کر پائے تو کیفیت کیا ہوتی فرسٹریشن کہ یہ کیوں ہو گیا اور پھر انسان اس پہ کمپرومائز نہیں کر پاتا اور پھر اس کو اپنے لئے اچھا سمجھنے کی بجائے برا سمجھتا ہے لیکن اس وقت اگر انسان یہ جان لے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے کہ میں نے اپنی کوشش کر لی اس کے باوجود اگر کوئی کام نہیں ہو سکا تو پھر اس میں اللہ کی کوئی ایسی بڑی حکمت پوشید ہے جو میری نگاہوں سے اجھل ہے اس لئے مجھے اس پر صبر کرنا اور اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ کرنا مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بچوں کی ماں یا باپ مر جاتا ہے اب انسان سوچتا ہی تو بڑا ظلم ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیا قصور تھا ان بچوں کا وغیرہ وغیرہ بہت سی فالتو باتیں لوگ کرتے اور اپنا ایمان خراب کرتے رہتے اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرنا اقل مندی نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بچے جو ایک باپ کی پروٹیکشن میں پلنے تھے بظاہر تو یہی آئیڈیل سیچویشن ہے کہ باپ سر پہ ہو وہ دیکھ بال کرے ماں کی مدد کرے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں بڑی بڑی شخصیتیں ایسی نکلی ہیں کہ جن کے سر سے بچپن سے ہی باپ یا ماں کا سایہ اٹھ گیا خصوصاً باپ کا مثلاً آپ دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائی سے پہلے چلے گئے باپ پھر اسی طرح آپ دیکھیں امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں گھر سے چلے گئے یعنی جب اپنے شاعر کی لوگوں سے علم حاصل کر لیا تو پھر ماں ان کو حج پہ لے کے چلی اور خود دوسرے بھائی کے ساتھ واپس آگئیں اور وہ سولہ سال تک وہاں رہے اور یہ سولہ سال گھوم پھر کر علم حاصل کرتے رہے اور پھر واپس پلٹے اپنے علاقے میں پھر اسی طرح اور کئی بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے میں نے امام شافی ان کو بھی ماں نے پالا تھا اور ان کے پیچھے سب ماں کا ہاتھ تھا اسی طرح بعض وقت باپ ہوتے بھی ہیں کہ کوئی توجہ نہیں دیتے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے نہ ہونے کے برابر یعنی فزیکلی ہیں پریکٹیکلی کوئی عمل دخل نہیں بچوں کی تربیت میں ایسے ہمیں ماں بہت کڑتی رہتی ہیں بعض وقت شکوہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ باپ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا لیکن آپ نے دیکھو گا کہ وہ ماں زیادہ محنت پھر کرتی ہیں جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ باپ نہیں توجہ کرنا مجھے ہی کرنا جو کچھ کرنا ہے ان کے ساتھ بعض وقت باپ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوتا وہ نہیں کر پاتا تو یہ یہ سارے باتیں یہ اللہ کی خاص فیصلے ہوتے ہیں جن کو ایکسپٹ کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام کا تو آؤٹ کردار آپ دیکھیں گے کہیں یہ ایک دفعہ وہ شکوہ کرتے وہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو کہ چونکہ مجھے تو بچپن میں محرومی ہو گئی تھی باپ سے تو اس لیے پھر اب میرا کیا قصور ہے لہٰذا میں جو چاہوں جس کے ساتھ زیادتی کروں بعض وقت جو بچے بڑے ہو کر مجرم یا مفسد بنتے ہیں تو وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں چونکہ ہمارا بچپن جو تھا وہ بہت محرومی میں گزرا ہمارے باپ نے یا ماں نے ہم اپے توجہ نہیں دی ہم حالات کے مارے ہوئے لوگ ہیں لہٰذا ہم سب سے پوری سسائیٹی سے انتقام لیں گے چوب ڈاکو بن کے نکلتے ہیں لیکن جس شخص کے اندر خدا کا خوف ہوتا اور دین کی سمجھ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن پر لے جاتا ہے اور ایسے بچے جلد مچیور ہوتے ہیں پروٹیکٹڈ بچے کم مچیور ہوتے ہیں وہ بچے جو مشکلات سے گزرتے ہیں وہ زیادہ جلدی مچیور ہوتے ہیں اور زیادہ بہتر طور پر حالات کا گہرہ مطالعہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مختلف لوگوں کے رویوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو سر پر ماں باپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے تو ہر چھوٹی بڑی بات میں ماں باپ شیلڈ بن کے آگے آ جاتے ہیں اور وہ سارا غم خود اٹھا لیتے ہیں اور بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جن بچوں کے ماں باپ بچوں میں فوت ہو جاتے ہیں یا انہیں کسی ایسی محرومی کا سامنا کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ نا کہ آٹومیٹکلی حالات ایسے ہو گئے اور ایک یہ کہ آپ جانتے بوجھتے اپنے بچوں کو کسی خراب محول میں پینک دے وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک دوسرا ایشو ہے یہاں جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے فیصلے اس طرح کے ہوں کہ زندگی میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا حالات ہماری مرضی کے مطابق نے اُلٹ ہونے لگ گئے ہیں تو ان فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور مسلحتیں ہوتی ہیں اور کسی بھی محرومی کے وقت انسان کی سوچ پوزیٹیو ہونی چاہیے کیونکہ عموماً لوگ جب محرومی ہو جاتی ہے نا جب کوئی چیز چھن جاتی ماں باپ چھن گئے یا کوئی بھی چھن گیا تو اس چیز کو کیا کرتے ہیں دل میں ایک داغ لگا بٹتے ہیں اور اس داغ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں ساری زندگی روتے دھوتے رہتے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات پر وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور ہر موقع کے اوپر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی وہ اللہ سبحانو تعالی سے بھی ناراض رہتے ہیں وہ بندوں سے بھی ناراض رہتے ہیں لیکن اگر اسی محرومی کو پوزیٹیولی لیا جائے تو انسان ایسے میں بہت کچھ سیکھ بھی سکتا ہے ان سب کے لئے یوسف علیہ السلام کی کردار میں بہت بڑا سبق ہے کہ جو معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ شاید دنیا میں کسی دوسرے کے ساتھ ایسے ہوا ہو اور اس درجے پہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک مشکل لیکن جو مصبت اور زبردست کردار یوسف علیہ السلام کا سامنے آیا اور جس طرح انہوں نے دین اور دنیا دونوں کی خدمت کی وہ بھی شاید کامی لوگوں کے حصے میں آئی ہو تو اصل چیز ہے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا جو یہاں پر آرہا ہے وَاللَّهُ غَالِبُنَ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَالَمُونَ کیا نہیں جانتے اکثر لوگ کیا نہیں جانتے ہاں کہ اللہ کے فیصلوں میں کیا حکمت ہے اکثر لوگ نہیں جانتے جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں دیکھئے اللہ کے جو فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ ہونے ہوتے ہیں آپ نہیں ٹال سکتے وہ ہو جاتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں جب تقدیر نے غالب آنا ہوتا ہے مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ کی تقدیر جب غالب آتی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ غالب ہے اچھا جب تقدیر کا فیصلہ کوئی ہو گیا جس چیز پہ آپ سہارا لیا تو وہ سہارا چھن گیا جس چیز کو آپ اپنے لئے آفیت سمجھتے تھے وہ ختم ہو گئی اب کیا کریں اب دو روئیے اکثریت اسے نیگٹیب لی لیتی اور انڈ اف ڈی یا نتیجتاً خود کو بھی انہام کرتی یا نقصان دیتے اور دوسروں کو بھی ایسے لوگ ری ایکشنری ہو جاتے ہیں وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اگریسیب ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس چیز کو پوزیٹیو لی لیتے ہیں اور ایسا کرنا بہت مشکل ہے بہت بڑا سبر مانگتا ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے وَلَمَّا بَلَغْ أَشُدَّهُ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اشد شین دال دال جسمانی اور ذہنی قوتوں کا کمال تک پہنچنا اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیس سے چالیس سال کی عمر ہوتی ہے اب آپ دیکھئے کتنے سال ہوئے بارہ تیرہ سال کے تھے جب کوئے میں پھیکے گئے اور پھر وہاں سے نکل کر مصر آئے اور وہاں بکے اب یہ کہیں سے بھی اگزیکلی نہیں پتا چل سکتا کہ وہ کتنا وقت اس سارے پروسس میں لگا بارہال یہ بات یہاں واضح ہوتی ہے کہ ان کی جوانی جو تھی وہ عزیز مصر کے گھر ہی گزری اور جوانی کا یہ سارا عرصہ دنیا کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جب وہ اپنی مچورٹی کو پہنچے آتیناہ حکم و علما تو ہم نے اس کو حکم اور علم دونوں عطا کیے صرف علم نہیں بہت سے لوگوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے بڑی بڑی ڈگرییاں ہوتی ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں ہوتی کوئی قوت فیصلہ نہیں ہوتی وہ زندگی میں کوئی ایک چھوٹا سے بھی ڈیسین نہیں کر سکتے بیکار ایسی ڈگرییاں کیا فائدہ تو یہ اللہ کی بہت بڑی انعائت ہے کہ کسی کے پاس علم بھی ہو اور اس کے ساتھ حکم بھی اور حکم کیا ہوتا ہے حکم کے کئی معنی قوت فیصلہ کیونکہ حاکم کس کو کہتے ہیں حاکم فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں نا تو قوت فیصلہ بھی یہاں مراد لی گئی اور نبوت بھی مراد لی گئی تو اللہ نے انہیں صرف علم نہیں حکم بھی دیا اور حکم کا لفظ حکمت سے بھی ہے یعنی قوت فیصلہ یہ ڈیسین میکنگ یا حکمت کیا ہے اصل میں کسی بھی چیز کو انیلائز کرنے مختلف واقعات کو اسیس کر کے صحیح نتیجہ نکالنے کی صلاحیت بہت سے لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں ظاہری ستھی نظر سے فوراں بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں اور جلدی کنکلوجن اس میں سے نکال دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتا مثلا کسی کو کہیں جاتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں اچھا وہ جا رہا ہے میرے خیال ہے کہ وہ فلان کام کرنے جا رہا ہے اور وہ اس لیے نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ جلدی سے کام لیتے ہیں جلد بازی کرتے ہیں فراست اور سمجھداری اور حکمت اور ڈیسین میکنگ پار کیا ہے کہ انسان کسی چیز کو اسی طرح دیکھے جیسے وہ ہے پھر اس کی گہرائی تک پہنچے اور اس سے وہی نتیجہ نکالے جو نتیجہ نکالا جانا چاہیے یعنی اسیسمنٹ کرنے کی صلاحیت اور انیلیٹیکل مائنڈ ہونا چیزوں کو صحیح طور پر انیلائز کر سکنا اسی کے لیے وہ دعا بھی سکھائے گی کہ اللہم ارنی حقیقت اللہ شیائی کما ہیا اللہم جو چیزوں کی حقیقت ویسے ہی دکھا جیسی وہ ہیں کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ رُبَّحَامِلِ فِقْحٍ اِلَا مَنْ هُوَا أَفْقَهُمِنْ کہ بہت سے علم حاصل کرنے والے ان لوگوں تک علم پہنچا دیتے ہیں جو پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں یعنی بعض شاگرد استادوں سے زیادہ بہتر طور پر سیکھی ہوئی چیز کو انیلائز کر سکتے ہیں ہر شخص انیلائز نہیں کر سکتا ہر شخص انیلائز کر کے صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا خاص طور پر یوسف علیہ السلام کو دی جانے والے حکم اور علم پر بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے یہ دونوں عطا کی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ کَذَلِكَ اسی طرح کس طرح کس طرح جیسے یوسف علیہ السلام کو یہ دیا تھا اسی طرح ہم اوروں کو بھی دیتے ہیں انہیں ہم نے حکم اور علم دیا ہم اوروں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک کرائٹیریہ ہے ایک کولیفیکیشن چاہیے اور وہ کیا ہے نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ محسنین ہونا پڑتا ہے اس کے لئے محسن بننے کی ضرورت ہے جس شخص کے اندر احسان کی روش ہو اللہ اس کو یہ نعمت عطا کرتا ہے اور احسان کیا ہوتا ہے ہر حال میں دوسرے کے لئے اچھا چاہنا یعنی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا جیسا کوئی ہم سے کر رہا ہے مثلا کسی بھی سیچویشن کے پیش آنے پر تین طریقے ہوتے ہیں مثلا کسی نے آپ سے کوئی بات کی ایک طریقہ ہے جیسے اس نے کی ویسے ہی آپ کر دیں ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے اس نے کی آپ اس سے بتر کریں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے اس نے کی آپ اس سے بہتر کریں یہ تین سٹیجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کسی سے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا آپ کو کچھ دیا آپ اس کو ویسا ہی لوٹا دیں یا اس سے گھٹیا لوٹائیں یا اس سے بہترین لوٹائیں اکثریت کیا کرتی دینے کے معاملے میں اکثریت کیا کرتی گھٹیا پہ آتی برابر کے دینے کا بھی حوصلہ نہیں ہوتا بہترین تو کیا ہی بات ہے تو پھر حکم اور علم بھی نہیں ملتا جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے بہت مشکل ہے ایسا کرنا لیکن جو کرے پھر اس کو انعام بھی تو ملنا چاہیے نا اس کا یہ انعام ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سمجھ دے دیتا ہے پھر اگرچہ مشکل ہے لیکن کرنے والے کر جاتے ہیں اور پھر وہ پاتے بھی ہیں ملتا اسی کو جو دینے والا ہوتا ہے اور بہترین اس کو ملتا ہے جو بہترین دینے والا ہوتا ہے یعنی جس طرح تقوی سے فرقان حاصل ہوتا ہے یعنی خدا کا خوف جو ہے وہ انسان کے لئے فرقان کا باعث بنتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ حکمت کا راز کیا ہے اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اور یہاں بھی محسنین کو اللہ حکم اور علم دیتا ہے بہت سے لوگ علم کے طلبگار ہوتے ہیں علم حاصل ہو بھی جاتا ہے لیکن حکمت نہیں آتی حکمت نہیں آتی اکثر لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے اندر حکمت آجائے اور حکمت کیا آتی ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیئن لینا کہ کس صرف مجھے کیا کرنا چاہیے اور جب ہم غلط ڈیسیئن لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے غلط نتیجے پہ جا پہنچتے ہیں اور جب غلط نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو غلط انجام خود بخود سامنے آتا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے علم بھی اللہ دیتا ہے اور حکمت بھی اللہ دیتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَا خَيْرًا كَسِيْرًا اور علم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا علم مشاہدے سے بھی ہوتا ہے علم لوگوں کے معاملے سے سیکھنے سے بھی ہوتا ہے لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو حکمت کہاں سے ملی بے وقوفوں سے کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں ہماکت کرتے ہوئے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو میں ان چیزوں سے بچتا ہوں کہتا ہے نا اقل مند وہ ہے جو دوسرے سے عبرت پکڑے اقل مند کون ہے جو دوسرے پہ کچھ گزر رہا ہو تو اس سے سبق حاصل کر لے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ایک شخص جو خرابی کر کے کسی نتیجے پہنچے مجھے اس راستے پہ نہیں جانا لیکن کتنے لوگ وہ ایک دفعہ کیا ہے ایک مومن کہتا ہے نا ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا اور ہم بار بار وہی کر لیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ زندگی میں کتنی یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جن میں محسن کا رویہ اختیار کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ احسان کرنا جو اچھا ہو کیا معنی رکھتا ہے وہ تو خود اچھا ہے آپ کا کیا کمال ہے اس میں احسان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں آپ اس کے ساتھ اچھے بن لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہوں ہوا کذالک ہے لیکن اللہ کا وعد ہے اللہ نے سب کو راستہ دکھا دی کیونکہ جب ہم کسی کو ملنے والا فضل دیکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس حکم بھی ہے علم بھی ہے تو ہم کہتے کاش ہمارے پاس بھی ہو لیکن جب بتایا جاتا ہے اچھا اس کے لئے پھر محسنین بنو تو پھر اس کو بھی لے لینا چاہیے اور کیا نہیں ہو سکتا انسان ارادہ تو کرے ایک دفعہ پس لے گا ایک دفعہ گرے گا پھر اٹ جائے گا پھر اٹ جائے گا لیکن جب ایک شخص پکا ارادہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی دے گا اب یوسف علیہ السلام کے لئے اننا مال اسری اسرہ کی ایک اور چیز سامے آتی ہے یوسف علیہ السلام کے لئے ایک اور آزمائش شروع ہو گئی اور اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہر اقل والے کے لئے کہ دنیا میں ملنے والی جتنی بھی نعمتیں وہ خالص نہیں ہیں ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے جسے کچھ چند روز پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس دنیا میں گری ایریہ بہت بڑا ہے بہت کم چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جو الگ واضح اور نکری ہوئی اور جن کو پک کرنا اور سیلیکٹ کرنا اور چوز کرنا بہت آسان ہو اور آپ جائیں اور ڈائریکٹ بس اٹھائیں اور لے آئیں اب آپ دیکھئے کہ آج کل کی جو مارکیٹ ہے اس میں جو بھی پرادکٹس ہیں بظاہر دیکھنے میں بہت ساف ستری بہت خوبصورت اور باز وقت بہت رنگین اور بہت کوالیٹی میں ایک کلاس شمار ہوں گی لیکن آپ جب ان چیزوں کو استعمال کرتے تو ان کے کئی سائیڈ افیکٹس اور اس کے بعد جتنی آپ صفائی زیادہ کریں گے اتنے ہی زیادہ اور کیمیکل ریاکشنز جو ہیں وہ سکن کے اوپر اور سارے پروسس کی اوپر ہوتے چلے جائیں گے جب آپ نے ہر چیز کو ڈسٹ فری کیا تو اس کا ایک اور ریاکشن آگیا سامنے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں دھوپ نہیں اور دھوپ صحت کے لئے بہت ضروری ہے اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں دھوپ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی آپ کے لئے سکن کینسر کا سبب ہے کیا چیز یہاں ایسی ہے جس کے لئے آپ کہیں کہ ہاں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے بس خالص ہے ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے جب تک آپ وہ برداشت نہیں کرتے آپ دوسری چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے اور یہی دراصل احسان کا درجہ محسن وہی ہوتا ہے کہ جو خراب دیکھ کر پھر اچھا کر سکے یہ تو عام محاور ہے کہ پھول کے ساتھ کھانٹا بھی میں نے اپنے بیٹے کو ایک دن کہا کہ پھول کے ساتھ کھانٹا ہوگا تو صرف گلاب کے ساتھ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا میں کہا ٹھیک ہے صحیح کہا ہے لیکن گلاب والی شان بھی تو ہر ایک پھول میں نہیں ہوتی تو مطلب اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھی چیز لینا چاہے پھولوں میں سے اگر آپ گلاب سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر گلاب کے ساتھ تو ہے نا وہ چیز یا تو پھر اس سے کم تر پر آزی ہو جائیں تو جب انسان آلہ چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر اس آلہ کے ساتھ اتنی تکلیفیں بھی آلہ ہوتی چلی جاتی ہیں لازم ہے یہ اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام وہاں رہ کے علم اور حکمت اور یہ ساری چیزیں تو سیکھ رہے تھے لیکن ساتھ فتنے بھی تھے کیونکہ ایسی سسائیٹی ایسے علاقے ایسی جگہوں پر پازوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتی ہیں اگر اس کا اپنا امیون سسٹم سٹرونگ نہ ہو وراودت ہلتی ہوا فی بیتہا ان نفسی وراودت راودہ کا لفظ رود سے نکلا ریوہ او ڈال کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا ادھر سے ادھر بعض اوقات آپ نے دیکھو گئے کہ لوگ ادھر سے ادھر گھوم پہ رہتے ہیں کام کچھ بھی نہیں ہوتا ابھی ریسنٹلی مجھے کانفرنس اٹنڈ کرنے کا موقع ملا وہاں نوجوان لڑکیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ رہی ہیں جا رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھے کہ ان کا کام کیا ہے یعنی میرے لئے حیران کن سین تھا یا تو انسان بیٹھ کے کچھ سنیں سیکھیں سمجھیں یا اگر بزار میں تو کچھ خریدیں اگر آپ کو خریدنا کچھ نہیں سننا کچھ نہیں تو آنا جانا آنا جانا کیا دیکھ رہے ہیں کیا ڈونڈ رہے ہیں یعنی بے حد تکلیف دے چیز تھی میرے لئے بے حد تکلیف دے کوئی جسٹیفکیشن نہیں اس کی اینی ہاؤ تو رود کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا بے مقصد ادھر 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 اسی سے ارادہ کا لفظ نکلا ہے ارادہ یریدو ارادہ دل میں کسی کا خیال آنا چاہنا چاہت اور راوعدہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو ہم خیال بنانا یا ہم ارادہ بنانا جبکہ پہلے سے کوئی ہم آہنگی نہ ہو اور اس کا استعمال بدی اور بدکاری کی ترغیب کے لئے ہوتا ہے اس کا استعمال بدی اور بدکاری کی ترغیب دینے کے لئے ہوتا ہے یہ لفظ ایک دفعہ سمجھ لیں کیونکہ بہت دفعہ آئے گا تو ایک ہی دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں ریوہ و دال سے راوعدہ یراوید و مراوعدہ کا مان ہوتا ہے بدی اور بدکاری کی ترغیب دینا برائی کے لئے کسی کو فسلانا اور بہکانا کسی کو یعنی اپنی طرف مائل کرنا ورآوعدت ہلتی ہوا فی بیتہا اب عزیز مصر کے بچے تو تھے نہیں کوئی یوسف علیہ السلام کی ہام عمر کوئی لڑکیاں لڑکے تو تھے نہیں ایک بی بی ہی تھی وہی فتنہ بن گئی اس نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو فسلانے کی کوشش کرنے لگی اپنی طرف مائل کرنے لگی مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے مختلف چالوں کے ذریعے مختلف طریقوں کے ذریعے اللہ تی ہوا فی بیتہا اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اگر تیرہ چادہ سال کے ہوں اور پھر آہستہ آہستہ اسی گھر میں بڑے پلے اور پھر جوانی کی عمر کو پہنچے وہیں اور عزیز مصر کی عمر کتنی ہوگی کم از کم چالیس سال تو ہوگی کہ جب وہ اس عہدے پر ہوگا کیونکہ بیس پچیس سال کے شخص کو تو عزیز مصر نہیں بنایا جائے گا تو اگر اس کی عمر چالیس پنتالیس سال ہو تو اس کی بی بی بھی اراؤنڈ چالیس پنتالیس سال کی ہوگی یا زیادہ زیادہ یعنی کہ کوئی ینگ نہیں تھی بلکہ اچھی خاصی بڑی عورت تھی لیکن برائی تو برائی ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت پاک صاف ہے لہٰذا اس کو وہ کسی بھی محول اور معاشرے کے اندر جاتے ہوئے کسی ڈر کی ضرورت نہیں اور وہ کہیں بھی کود پڑے اور خود فساد اور شر کے اندر گھومتا پھرے بارال وَرَاوَدَتْهُ لَّتِهُوَ فِي بَيْتِهَا اور پسلانے لگی اس کو گناہ کی رغبت دلانے لگی اس کو ہمخیال بنانے لگی اس کو وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے یعنی یوسف علیہ السلام وہی پیچھے پڑ گئی ان نفسی ہی اس کے نفس سے نفس سے فسلانے کا مراد کیا ہے یعنی اپنی طرح مائل کرنا اور فسلتا وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو جس کے اندر وِل پار نہ ہو اسے کوئی اشارہ بھی کرے گا تو وہ گر پڑے گا دیکھیں نا آپ کب بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں آپ کب دوسرے کی باتوں میں آتے ہیں آپ کب کس کی ٹمٹیشن کا شکار ہوتے ہیں جب آپ خود سٹرونگ نہیں تو جو بھی آپ کو فسلانا چاہے آپ فوراں فسلے اور گئے تو یہاں اس کے نفس سے فسلانا چاہا یعنی اس کے ارادے کو متزلزل کرنا چاہا اپنی طرح مائل کرنا چاہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتْ وَغَلَّقَ يُغَلِّقُ تَغْلِيقِ ایسے یہ جیسے اَعْلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيقِ اَرْبَلَّغَ يُبَلِّغُ تَبْلِيغُ اس کو تعلیم نہیں کہتے یا آپ ایک دن میں کسی استاد سے ایک پوری کتاب پڑھ لیتی یہ تعلیم نہیں ہوتی یہ انفرمیشن ہوتی ہے کسی نے آپ کو پاس آن کر دی کوئی لیکٹر سن لیا کچھ کر لی تعلیم کیا ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ جیسے ہلکیل کی بارش پڑھتی ہے اور وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے ایک تیز دار بارش آئے اور اس کے بعد گئے بادل اور بعد میں دھوپ نکلی اور موسم پہلے سے بھی خراب ہو گیا حب سے بھی ہو جاتی نا ساتھ پڑھ اچھا اب کیا ہے غلہ کا یو غلے کو یعنی اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں ایک تو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اور ایک یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اور پکہ کیونکہ جو کام آہستہ آہستہ ہو تھوڑا تھوڑا ہو وہ پکہ ہوتا ہے تعلیم پکی ہوتی ہے جو چیز آپ تھوڑی تھوڑی روز سیکھتے ہیں وہ زیادہ راسخ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ تین دن میں پورا سپارہ ختم کر دیں چھے دن میں پوری صورت بکرہ ختم کر دیں مہینے میں پورا قرآن مکمل کر لیں یہ چیزیں پختہ نہیں ہوتی نا پختہ علم ہوتا یہ یہ علم آیا اور گیا ہوا کی طرح اڑ گیا پھر وقتی طور پر جوش جذبہ آیا اور تھوڑے دن کے بعد پھٹھنڈا لیکن وہ علم جو تھوڑا تھوڑا آپ سیکھتے ہیں گھونٹ گھونٹ لیتے ہیں وہ آپ کے اندر راسخ ہوتا ہے وہ آپ کا حصہ بنتا ہے بلینڈ ہو جاتا ہے اندر وہ حکمت پروڈیوز کرتا ہے اور یہ اس کے بغیر کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں علم کے معاملے میں خاص طور پر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہی نہیں وہ تھوڑا تھوڑا ہی کرنا پڑے گا اور اس کے لئے وقت لگے گا اور اس کے لئے سبر چاہیے جب جا کر آپ کچھ بنتے ہیں جیسے ایک دن میں امارت نہیں کھڑی ہو سکتی اینٹ پہ اینٹ رکھنی پڑے گی ایک کے بعد ایک چیز فکس کرنی پڑے گی تب جا کے ایک مضبوط امارت بنے گی اب بازو کہتے ہیں یہ اب تو بہت جلدی امارتیں بنے گی وہ کئی سال پہلے سے ان چیزوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر لاکہ صرف اس کو فکس کرتے ہیں وہ جلدی اس چیز کی جلدی نہیں ہوتی کہ وہ فکسیشن جلدی ہو گئی وہ میٹیریل تو بننے میں بہرحال ایک وقت لگتا ہے شکل مختلف ہے لیکن پختگی صرف وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے ابواب کا لفظ آتا ہے جو باب کی جمع ہے ایک دروازہ نہیں ہے کئی دروازے ہیں تو اب اس عورت نے کیا کیا اس نے سارے دروازے پکے بند کر لیے کہ جو برائی وہ کرنا چاہتی وہ کر سکے اور کوئی نہ آئے وغلقت الابواب وقالت اور کہنے لگی ہائی تلک ادھر آو کم آن یو ادھر چلے آو ہائی تلک یہ اسم فعل ہے بمانہ عمر قالو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ خود پہ نہیں بروسہ کیا کہ آم کانفیڈنٹ ایناف یہ نہیں کہا معاذ اللہ معاذ این واؤ دال معاذ مصدربیمی ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں فوراں اللہ سے مدد مانگی اب وہ ایمان اور تقویٰ تو تھا نا جس باپ کی اولاد تھے اور جہاں سے تربیت لے کے نکلے تھے خدا کا خوف تو تھا انہو ربی بے شک وہ میرا رب احسن مثوایا اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اب یہاں رب سے کیا مراد ہے رب سے ایک معنی تو اصل رب لیا گیا یعنی اللہ تعالی یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو میرا رب ہے جس نے مجھے یہ بہترین عزت کی جگہ عطا کی اور دوسرا معنی اس سے عزیز مصر مائی ماسٹر ماسٹر کے معنی میں آقا غلام کا جو رب ہوتا ہے نا کہ عزیز مصر جس نے مجھے اتنی عزت دی ایسی میری مہمانی کیا ایسی اچھا قیام گا دیا میرے رہنے کھانے پینے ہر چیز کا بہترین بندبست کیا میں اس کے ساتھ خیانت کروں معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا انہو لا يفلح الظالمون کیونکہ بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے ظالم کون ہوتا ہے جو ظلم کرے ظلم کیا ہوتا ہے کسی کی حق تلفی کرنا کہ اگر میں تمہارے ساتھ برائی کروں تو یہ کیا ہوگی یہ بات ظلم ہوگی کیونکہ یہ تمہارے شوہر کی حق تلفی ہے تم اس کی امانت ہو میں پھر ظالم قرار پاؤں گا اور ظالم تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ظالم تو کبھی فلا نہیں پا سکتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بادی فتنتا ادر على الرجال من النساء میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں پایا مردوں کے لئے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے اور خاص طور پر ایسی عورت جو آگے بڑھ کے دوسرے کو خود برائی کی دعوت دے اور یہاں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کہ ایک طرف اللہ کا ڈر ہے اور دوسرے طرف بندے کا احسان یاد ہے یہ ہے آلہ ترین اخلاق اخلاق کی بلندی ایک اخلاق وہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی سامنے ہو تو اس کی تعریف کر دی جائے خوش آمد کر دی جائے عام طور پر ایسے ہی اخلاق ملتا ہے اور ایک اخلاق وہ ہوتا ہے کہ غائبانہ طور پر کسی کے احسان کا ذکر کیا جائے اور اس کو مانا جائے کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا میں اسی کی پیٹ پر چھرا گھوم پر اور اسی کے ساتھ زیادتی کروں یعنی برائی کا موقع پا کر اور ایسی عورت کی دعوت رد کر کے دراصل یوسف علیہ السلام بہترین ایمان تقوی اخلاق اور احسان کا ثبوت دے رہے ہیں لیکن یہ ہے نا محسنین میں سے محسن اس کو کہتے ہیں نا کہ غائبانہ طور پر کہ عزیز مصر سامنے نہیں ہے لیکن اس کا احسان یاد ہے کہ میرے ساتھ اس نے اتنی بھلائی کی کہ میں غلام تھا اور مجھے اتنی عزت دی اور میں اسی کے گھر میں نقصان دوں اسی کے ساتھ زیادتی کروں اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ زنا کی جو برائی ہے اس کی قباحت بتائی جا رہی ہے کہ زانی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے میں صرف زنا کی اوپر بات کر رہی تھی تو وہ ایک حدیث اور سنانا چاہتی اس پر اتنے میں تلاوہ سننے یہ جو بات ہو رہی تھی کہ انہو لا يفلح الظالمون اور ظالمون سے مراد یہاں زناکار ہیں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اور زنا کرنا شادی کے بغیر نکاح کے بغیر کسی مرد اور عورت کا باہم تعلق ایک بہت بڑا ظلم ہے خود پر بھی اور دوسرے شخص پر بھی کیونکہ وہ لڑکی یا لڑکا جب کسی اور سے شادی کرے گا تو جس سے وہ شادی کر رہے اس کے حق میں بھی تو ظلم ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی خیانت ہے تو اسے اعتبار سے بھی یہ ظلم قرار پاتا ہے اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے بہت ہی برا راستہ ہے بہت ہی برا طریقہ ہے کیونکہ سوسائیٹی میں اس سے جو فساد پھیلتا ہے اور گھروں کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور باہمی سکون اور فریقین کا یعنی شہر اور بیوی کا باہم ایک دوسرے پر جو اعتماد اٹھتا ہے اور اسے اعتماد کے نہ ہونے سے جو زندگیاں متاثر ہوتی ہیں وہ ایک طویل سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے طلاق کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب شہر اور بیوی کا باہم ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونا ہے اور اسے اعتماد کے نہ ہونے کی وجہ ایسے ریلیشنشپ ہیں جو شادی کے بغیر ہوں اور اس کے بارے میں آپ دیکھئے کہ یہ سب حیاء کے بھی منافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے اوپر شاخیں ہیں اور حیاء ایمان کا حصہ ہے اور جب ایمان جاتا ہے تو حیاء بھی چلا جاتے ہیں حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اندر ایسی چیز دیکھے یا باپ یا بھائی تو ان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنی بہن یا ماں یا بیٹی یا جو بھی رشتے میں ہے اس کو روکے اور آئی گئی حدیث میں آتا ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے نمبر ایک والدین کا نافرمان الاقل والدی والمرأت المترجلتو وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے مردوں جیسا لباس پہنے مردوں جیسا سٹائل اختیار کرے والدیوس اور دیوس اور دیوس وہ مرد ہے جو اپنے گھر والوں کو بہیائی کرتے ہوئے دیکھے اور پھر وہ ان کو نہ روکے تو یہاں ظلم سے مراد زنا ہے اور زنا جو ہے اس کو قرآن پاک میں فاہشہ بھی کہا گیا اور بدترین راستہ بدترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے کہ آپ کے پاس دو فرشتے آئے اتانی آتیانی فی لیلتی من الملائکہ فقالا تو دونوں نے کہا یا محمد انت لقمانا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلو فانتلق تمہاہما تو میں دونوں کے ساتھ چل دیا فَإِذَا أَنَا بِالتَنْنُّورِن تو میں ایک تننور کے پاس پہنچا اوون یا تننور جو تھا جس میں روٹی پکا دیں يُسْتِرُ أَسْوَاتَ سُرَاخِن جس میں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی فَقُلْتُ مَا حَاظَ میں نے کہا یہ کیا ہے فَقَالُوا لِي أُنزُر تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یعنی اس کے اندر جھانک کے دیکھو فَنَزَرْتُو تو میں نے دیکھا فَإِذَا رِجَالُن وَنِسَاؤن کہ اس میں مرگ بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں مَعَلَّقُونَ لٹکے ہوئے ہیں فِي تَنْنُورَةِ اس تَنْنُور کے اندر تَأْتِيهِمُ النَّارُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُم آگ ان کے نیچے سے ان کے اوپر چڑھ رہی ہے یعنی آگ کے شولے ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں فقیل علی مجھے بتایا گیا هَا أُولَعِ الزُّنَاتُ وَالْزَوَانِ یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں يُعَذَّبُونَ هَا كَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ قیامت کے دن تک اسی طرح عذاب دیے جاتے رہیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بدترین جرم جو دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہے آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہے کیونکہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ایسے ظالم فلا نہیں پاتے کامیاب نہیں ہو سکتے یعنی سخت نقصان اٹھائیں گے لیکن افسوس یہ کہ مارڈرن ایزم کے نام پر ان ساری غیر اخلاقی حرکتوں کو بہت خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں تاکہ کوئی برائی کرے بھی تو اسے احساس نہ رہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور البتہ تحقیق اس عورت نے اس کا ارادہ کیا ہم مت ہے میم میم ہم ہم کہتے ہیں ارادے کو جو دل میں ہو اسی طرح ہم پگھلا دینے والے غم کو بھی کہتے ہیں دل کا ارادہ جو ابھی عمل میں نہ ڈھلا ہو عظم کے معنوے آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ اہد کے موقع پر دو گروہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تھا تو وہاں پر کیا ہے اِذْ هَمَّتْ تَعِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْتَفْشَلَا تو ارادہ کرنا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ تو اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا یعنی یوسف سے برا کام کرنے کا ارادہ کیا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا یعنی یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کی بات میں آ سکتے تھے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے برہان کا لفظ جہاں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قُلْ هَا تُو برْحَانَكُمْ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِين بے رے حے برہا کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا چمکدار ہونا تو برہان کہتے ہیں چمکدار روشن دلیل روشن دلیل واضح دلیل اور برہان بھی فعلان کے وزن پر جیسے قرآن اسی وزن پر ہے اور اس سے مراد کونسی دلیل ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نورِ نبوت تھا یا وہ ایسا خیال آیا اللہ کی طرف سے ان کو کہ وہ فوراً اس سے دور ہو گئے کیونکہ جو شخص اللہ سے رجوع کرنے والا ہو اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے اس کو برائی میں پڑھنے سے روک لیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو دلیل ہوتی ہے دلیل عام طور پر علمی دلیل ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے وہ نیک خیال مراد ہو سکتا ہے یہاں جو انسان کو برائی سے بچاتا ہے اب دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ترہ ترہ کی برائی ہیں اور کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے آپ کو شیلڈ درکار ہے شیلڈ یعنی پروٹیکشن چاہیے اب کیا چیز آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہ کچھ پروٹیکشنز ہوتی ہیں جو فیزیکل ہوتی ہیں دشمن کے مقابلے میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں فوراں آگے شیلڈ کر لیتے ہیں تو وہ اس کا وار آنے کے باوجود آپ بچ جاتے ہیں اسی طرح شیطان ہر وقت انسان کو بہکاتا رہتا ہے شیطان کے مقابلے کے لیے بھی انسان کو شیلڈ چاہیے روزے کو کیا کہا گیا اس سوم جنتن روزہ ڈھال ہے ڈھال بھی شیلڈ کو کہتے ہیں اسی طرح قرآن مجید بھی ایک شیلڈ ہے ہمارے لیے جو کیا کرتا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ایک فلٹر ہے جس سے ہم برائیوں کو چھان کے پیچھے کر دیتے اور صرف صاف چیز لیتے ترہ ترہ کے خیالات ہیں ترہ ترہ کی ٹیمٹیشنز ہیں ترہ ترہ کی اٹریکشنز ہیں برائیاں ہیں بھاند بھاند کی بولیاں ہیں عجیب عجیب باتیں ہیں کہ جس میں انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے کیا کرنا چاہے اور کیا نہیں کرنا چاہے اور پھر خاص طور پر ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو بروقت بر موقع آکے شیل بن جاتی ہے اور اس کو رپل کر دیتی ہے برائی کو پیچھے کر دیتی ہے دھکیل دیتی ہے بعض مفسرین نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام ان کو مجسم شکل میں نظر آئے اور وہ اپنی انگلی کا ناخن کاٹ رہے تھے تو ان کی شکل دیکھ کے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے بعض نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام تھے جو انہیں نظر آئے لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ بات نہیں بتا چلتی اور ایسا ممکن بھی نہیں چلے جبریل علیہ السلام تو نظر آسکتے ہیں لیکن ان کے والد کیسے نظر آسکتے ہیں اس وقت ہاں ایک امیجینیشن ضرور ہو سکتا ہے یہ ہلسینیشن جسے کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر برہان کا لفظ ہے کسی امیجینیشن کی بات نہیں ہو رہی اور برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو اور روشن دلیل دراصل کیا ہے اللہ کی طرف سے ڈالا ہوا وہ خیال وہ نور نبوت وہ علم جو اللہ نے ان کو دے رکھا تھا اور وہ اچھے برے کی پہچان جو اللہ نے دل کے اندر ایک میزان انتتق اللہ یجعلکم فرقانا وہ چیز ابر کے سامنے آگئی کیونکہ فعلہمہا فجورہا و تقواہا ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے لیکن انبیاء کے اندر یہ اعلیٰ درجہ میں ہوتی اسی طرح جو شخص علم والا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی کہتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے کہ ایسے موقع پر انسان کو قرآن کی کوئی آیت یاد آ جاتی ہے کوئی حدیث یاد آ جاتی ہے کوئی اچھی بات یاد آ جاتی ہے دلیل ہوتی ہے جو بر وقت بر موقع یاد آ جائے اور انسان برائی کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے کھینچ لے اپنا ہاتھ خود کھینچ لے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں یہ کرنا یہ غلط ہے اور جب تک تمیز نہ ہو اچھے اور برے میں جب تک وہ دلیل یاد ہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ علم پڑھے بھی ہوتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے تو ان کو دلیل یاد نہیں ہوتی کہ اب کجھے کیا کرنا چاہیے یہ اللہ کی خاص تائید ہوتی ہے جو تقوی والوں کو نصیب ہوتی ہے تو اس موقع پر مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا تھا وہ ہمہ بہا پر سٹاپ کرتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا عورت نے ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا لیکن یہ ارادہ جو تھا یہ پکا ارادہ نہیں تھا بلکہ ایک طبعی خیال تھا ایک نیچرل خیال کے ایک پورے برائی کے محول میں جب ایک انسان بیٹھا اور ہر طرف کی ٹیمٹیشنز ہو تو لمحے بھر کے لیے اس کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ کیا ہی اچھا موقع ہے تو بعض نے اس کو اس طرح بھی انٹرپرٹ کیا لیکن اگر ہم یہاں نہیں سٹاپ کریں اور یوں پڑھے عبارت کو وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْلَا الرَّعَى بُرْحَانَ رَبِّ تو یہ زیادہ مناسبہ اور ایک پیغمبر کی شان کے مطابق ہے کہ انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا کیونکہ ہمہ دونوں برابر کا لفظ آیا ہے تو جیسا عورت کا خیال تھا ویسا تو یوسف السلام کا نہیں تھا اور کیوں نہیں تھا اس کے پیچھے ان کو اللہ نے بچایا تھا لَوْلَا الرَّعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ یہ رب کی برہان تھی جس نے اس کو روک لیا اور پھر وہ برہان اس طرح بھی آ سکتی دل میں ایک تو خدا کا خوف اور وہ علم لاتا ہے اور دوسری طرف عزیز مصر کے احسانات ان کو یاد آئے کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا نا کہ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنُ مَسْوَایَ میرے رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے اللہ نے بھی اور پھر دراصل یہ دلیل جو ان کے ذہن میں آئی یہ برہان بنی احسان ماننا یعنی احسان کو تسلیم کرنا قَذَلِكَ اسی طرح یعنی ایسے ہی جس طرح لِنَسْرِفَ عَنْهُ السُوء تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی کو خیانت کو سوء سے مراد یہاں خیانت ہے عزیز مصر کی وَالْفَحْشَا اور زِنہ کو بے حیائی کو برائی کو یعنی برہان کیوں آتا کی تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی ہٹا دیں دور کر دیں کیوں اس لیے کہ اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ وہ ہمارے چنہ ہوئے بندوں میں سے تھا اس کو بعض قرآت میں مخلصین بھی پڑھا گیا ہے تو مخلص خالص اور مخلص جسے خالص کر دیا گیا ہو جو چنہ گیا ہو جیسے اور پیغمبروں کے لیے بھی آتا ہے نا اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدْدَارِ بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا چن لیا ایک خاص چیز کے ساتھ خالص چیز کے ساتھ اور وہ کیا چیز تھی گھر کی یاد کونسا گھر آخرت کا یعنی آخرت کی یاد سورة ساتھ آیت پورٹی سکس ہے آخرت کے گھر کی یاد جو تھی اس نے ان کو مخلص بنا دیا تھا اور اس بنا پہ وہ مخلص بن گئے تھے چنے ہوئے تھے اللہ کی اطاعت کے لیے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کب چنتا ہے کسی کو شیطان کے وار سے کون بچ سکتا ہے جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کی دیوی نعمتوں کی قدر کرتا ہے احسان مند ہوتا ہے احسان فراموش نہیں شیطان نے تو کہا تھا نا سورة ساتھ آیت 82-83 میں آتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیری عزت کی قسم میں سارے انسانوں کو بہکا کے دم لوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ مگر تیرے بندے جو چن لیے گئے جو چنے وہ بندے ہیں میرا ان پر کوئی زور نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایتا نا إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا تیرا بس نہیں چلے گا یعنی شیطان سب کو پوزیس کر سکتا ہے سوائے اللہ کی چنے وہ بندے اور اللہ کس کو چنتا ہے آپ مثلا بازار جا کے کچھ خریدنے لگتے کیا چنتے کیا اٹھاتے جو چیز سب سے اچھی ہوتی کبھی آپ نے فروٹ خریدا یا ویجیٹیبل اٹھائی ہو تو اٹھاتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں چھان پٹک کے دیکھتے ہیں کوئی داغدار نہ ہو پرانی نہ ہو باسی نہ ہو ہر لحاظ سے اس کو چھان پٹک کے دیکھتے ہیں تو اسی طرح جب اللہ اپنے لئے چنتا ہے اپنے دین کے کام کے لئے تو وہ بھی آزمائشوں میں ڈال کے چان پٹک کے دیکھتا ہے کہ کون کس قابل ہے اور جب وہ چن لیتا ہے تو پھر پوری پروٹیکشن دیتا ہے پھر وہ شیطان سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور نفس کے شر سے بھی انسان کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے پھر بھی انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا انہو من عبادن المخلصین اور کبھی بھی انسان کسی گناہ سے بچے تو کبھی نہ سوچے یہ میرا کمال ہے وہ ایک مشہور قصہ نا عبدالقادر جیلانی کا کہ جب شیطان نے کہا کہ تمہاری تو نمازیں معاف ہو گئیں تو اس نے کہا جب پیغمبروں کی نہیں ہوئی تو میری کہاں سے ہو سکتی ہیں تو کہا تو جی تیرے علم نے بچایا تو ایک لمحے کے لئے اسے خیال ہے اچھا تو کہا نہیں علم نہیں بچاتا اللہ بچاتا ہے علم تو ایک ذریعہ بنتا ہے دشمن کے بار سے شیلد ایک ذریعہ ہوتی ایک ٹول ہوتی ہے نا لیکن بچاتا اللہ ہے اگر اللہ نہ جاہتا وہ کام ہی نہیں کرے گی اس وقت وہ چھٹ جائے گی یا وقت پر سامنے ہی نہیں آئے گی تو اصل کرنے والا اللہ ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی آزمائش یہ ایک آزمائش تھی کھلی کھلی بہت بڑی بچپن میں بھائیوں کی جیلسی کا شکار ہوئے یہاں آکے اس سے اگر کچھ رہائی ہوئی تو ایک اور آزمائش عام طور پر ہم دنیا میں ہمیشہ ایسے گوشے کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں کوئی آزمائش نہ ہو یہ جہاں کوئی مشکل نہ ہو وہ ہے ہی نہیں جیسے خدیث کچھ سی میں آتا نا کہ میں نے سکون کو راحت کو جنت میں رکھ دیا لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہ جہاں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو اور ہر چیز ان کے موافق ہو جائے ایسی جگہ یہاں نہیں کیونکہ یہ دنیا ہے امتحان کے لیے جب یہ ٹیسٹ ہے امتحان ہے تو پھر وہ جگہ کہاں سے ملے گی کسی کو نہیں مل سکتی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسی چیز لگی رہے گی تھوڑی یہ زیادہ کہ جو انسان کے نفس پر گرہاں ہوگی بوجھل ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا آزمائش ہے کیا فتنہ ہے کیا مسئیبت کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں سب ٹھیک جا رہا ہے اب گھر والی کی نیت خراب ہو گئی ہے اب پیچھے جو لفظ گزہ ہے راوہ دت ہو اب وہ طریقوں طریقوں سے اس کو پسلانے کی کوشش کرے اب آپ دیکھیں کہ ایک شریف مرد کے لیے یہ وقت کتنا بوجھل اور کتنا بھاری ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کہیں بھی ٹھکانا نہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہیں یہ جو دروازے بند کرنا یہ تو لاسٹ ٹیج تھی نا اس سے پہلے اس نے کیا کیا ہیلے نہیں کیے ہوں گے کیسے کیسے دوریں نہیں ڈالے ہوں گے کیسے کیسے نہیں بہکایا ہوگا کس کس طرف سے وہ نہ آئی ہوگی اور جب وہ کوئی بھی چیز کوئی بھی اشارے کنائے باتیں ادھر ادھر کی کوئی بھی نہیں اس کی چلیں تو پھر آخر کار اس نے آخری حربہ یہ کیا کہ غلقت الابواب اب خود سوچیں کہ اس انسان کی جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے کس قدر مشکل ہو سکتی ہے کہ ایک طرف اس کا شوہر ہے دوسری طرف اللہ سبحان و تعالی کی ذات ہے اور تیسی طرف یہ عورت ہے جو کہتے ہیں کہ حسن و جمال میں بھی بہت آگے تھی اور پھر ایک انفلینشل عورت بھی تھی زبردست بھی تھی گھر کی مالکہ تھی وہ ان کے غلام تھے اور شوہر نے کہا تھے اس کو اچھا ٹھکانا دینا کیر کرنا کھانا اچھا دینا لباس اچھا دینا عزت دینا اب وہ اتنے احسان کر رہی ہے یوسف پر کس قدر احسانات ہیں یعنی اب آپ اپنے آپ کو ایسے سوچیوشن میں رکھیں کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو ہر چیز دے رہا ہو ہر ذرہ کے احسان آپ پہ کر رہا ہو اور پھر بظاہر بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہو کیونکہ ظاہر ہے کوئی محبت کے دھوکے سے پسلا رہی تھی عموماً یہ سب فساد دی ہے زنا کہاں کیسے ہوتا ہے زنا اچانک نہیں ہو جاتا زنا سے پہلے یہ جو سو کال محبت اور لف کا ایک کانسپٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو اصل میں شہوت ہے محبت اس کو نہیں کہتے شاید میری باتیں بہت کھلی لگیں آپ کو لیکن کیونکہ یہ فتنہ ہے معاشرے کے اندر اس لیے اس کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے یہ زنا یا یہ جو حرام کام ہے یہ سب بظاہر محبت کے خوبصورت لفظوں سے انجام پاتا ہے جو محبت نہیں ہے محبت اس کو نہیں کہتے یہ شہوت ہے یہ نفس کا شر ہوتا ہے نفس کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے جو انسان کے اندر ایک بہیمیت ہے ایک اللہ نے ایسا جذبہ آزمائش کے لیے رکھا ہے جو انسان کی ضرورت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش جیسے پیٹ لگا ہے نا انسان کے ساتھ انسان کو کھانا ہے ساتھ آزمائش بھی ہے حرام حلال کی پرواہ کر کے انسان ہر چیز کھانا چاہتا ہے وہ بھی شہوت ہوتی ہے ورنہ ضرورت کے لیے تو تھوڑا حلال بھی کافی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی انسان کے ایک ضرورت ہے جیسے بھوک ہے ایسی شہوت ہے لیکن اس شہوت کی سیٹسفیکشن کے لیے انسان عموماً پھر حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر حرام طرف چل پڑتا ہے اور یہ بھی شیطان کا کل ہم کلہ وار ہوتا ہے کہ وہ سبز باغ دکھاتا ہے اور وہ قسمیں کھاتا اور وہ ورغلاتا اور ورغلہ کے انسان کو ایسے سٹیج پہ جا پہنچاتا ہے کہ جہاں سے وہ کوئی راستہ نہیں دیکھ پاتا کبھی وہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ شادی نہیں کرتے اس لیے ہم یہ کرنے میں حق بجانے میں اور جسٹیفائیڈ ہیں اور کبھی یہ کہ ہم تو ایک کھلے آزاد معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے سامنے ہر چیز میسر ہے تو پھر ہم کس طرح بچیں اور نہ لاتے ہمارے ماں باپ یہاں اور نہ بھیجتے ہمیں اکیلا پڑھنے اور کیوں نہیں شادی کرتے ہماری لہٰذا ہم جو چاہیں کریں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں حرام کام کرنے کے لیے ان میں سے ایک بھی اور یہ دراصل شیطانی بار ہوتا ہے جیسے یہاں یہ شیطانی بار ہے اب آپ کردار دیکھیں یوسف علیہ السلام کا وہ عورت جو سب کچھ دے رہی ہے اور سو کال محبت بھی دے رہی ہے اور راوتت رود نرمی سے پسلانا نرم نرم باتیں کر کے یا میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی طرح مائل بھی کر رہی اور وہ اللہ کا بندہ ہے کہ سٹیل سٹینڈ فرم ہے کوئی ہوگا ایسا دوسرا کہ جو اس آزمائش کے اندر پورا اترے اور پھر غلہ کا تلب واپ کہتے ہیں سات دروازے تھے سات دروازوں کے پیچھے وہ اللہ سے ڈر کے کہے کہ میں نہیں بات مانتا کتنے پریشر سے کہتے ہیں سب سے بڑا پریشر احسان کا بوجھ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہو میں اس کو نہ نہیں کر سکتا بھلے مجھے غلط کام ہی کہے اور غلام کی کیا اپینین اور غلام کی کیا بجال یعنی مرتبہ اور مقام آپ دیکھیں وہ تو نہ بھی نہیں کہہ سکتا ہاں اور پھر وہاں پر انسان نہ کرے یہ کون نہ کر سکتا سوائے وہ جس کو صرف اللہ کا ڈر ہو وہ سات پردوں کے پیچھے بھی چھپ کے اللہ سے ڈرتا ہے اور یہ حاصل کردار اس چیز نے ان کو سب سے زیادہ معزز انسان بنایا تھا یہ تھے وہ مخلص اور چنے ہوئے بندے جن کو اللہ نے چنا تھا اس کو اللہ تعالی محسن کہتے ہیں اسی لئے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ جسے ایک ایسی عورت نے جو صاحب حسن و جمال اور جاہ والی ہو اور وہ اس کو برائی کی طرح بلائے اور وہ اس کا انکار کر دے یہ کہہ کے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تمہاری بات نہیں مان سکتا یعنی کھلی آفر اوپن انویٹیشن انسان ٹھکرا دے مفت کا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو رویہ ہے جو کردار ہے وہ کسی حالات کے تابع نہیں ہم ہر وقت حالات کا رونا رونے رہتے ہیں یہاں کا محول ایسا ہے یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ایک محل کے اندر اتنی آش و عشرت میں اتنے طویل عرصے کے احسان میں ظاہر ہے کہ اب وہ جوان ہو چکے تھے بلغہ اشدہو جسمانی اعتبار سے اور آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت کتنے تھے ہم اور حسن جو ہے وہ پھر فتنہ ہوتا ہے اور زیادہ آزمائش کا سبب بن جاتا ہے انسان کے لئے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوسف علیہ السلام کو میراج کے موقع پر دیکھا تھا تو فرمایا کہ ان کو حسن کا آدھا حصہ ملا ہے یعنی پوری دنیا میں جتنا حسن ہے وہ آدھا یوسف اکیلے کو مل گیا اور بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا آدھا ملا کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور انتہائی خوبصورت بنایا تھا اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسین عورت حضرت حبوہ تھی اور پھر اس کے بعد حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی جوائف تھی اور اہل مصر کا حسن جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یعنی ان سے آگے جو ان کی نسلیں چلیں یا اس علاقے کا حسن جو ہے وہ بھی مشہور ہے ان ساری چیزوں کے باوجود ان کا کردار کسی کے تابے نہیں صرف اللہ کے تابے ہیں صرف اللہ کے تابے ایسے بندے کو مسلمان کہتے ہیں ایسا شخص مسلم کہلاتا ہے کہ جو صرف اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے لوگوں کے حوالے نہیں حالات کے تابے نہیں وستبق الباب اور وہ دونوں دوڑے دروازی کی طرح استبق وہ پیچھے پڑ چکے نا انہا ذہبنا نستب کو ریس لگانے لگے وستبق وہ دونوں دوڑے اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل میرے لئے کہیں کوئی گنجائش نہیں بچی تو انہوں نے کیا کیا دوڑ لگا دی باہر نکلنے کے لئے تو وہ عورت بھی ساتھی دوڑی وستبق الباب تسنیہ کسی غیر وستبقا وقدت قمیسہو من دبورن اور اس عورت نے پھاڑ دیا اس کا کمیس پیچھے سے قدت قاف دال دال قد قد کہتے ہیں لمبائی کی طرف سے پھاڑنے کو انسان کا قد بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ بھی لمبائی میں ہوتا ہے یعنی جب وہ دوڑے تو اس عورت نے پیچھے سے پکڑنا چاہا اور جب پکڑا تو انہوں نے آگے کوئی زور لگایا بھاگنے کے لئے تو کمیس پیچھے سے پھٹ گیا وَأَلْفَيَا اور دونوں نے پایا أَلْفَيَا جو ہے یہ لام فے واو سے ہے لَفُو اَزْخُدْ کسی چیز کا علم میں آ جانا کوئی چیز سامنے آ جانا یعنی خود بخود کوئی چیز سامنے آ جائے اس عام طور پر ہم کوئنسیڈنس کہتے ہیں یا پیچھے آپ پڑ چکے ہیں مَا أَلْفَيْنَا أَلْيْحِا بَأَنَا تو نسل در نسل ہم نے بس دیکھا ہی آئی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے شرک کرنے والے یہ کہیں گے کہ ہم نے شرک کیوں کیا ہم نے اپنے باپ دادا کوئی اس پر پایا تو أَلْفَيْنَا کا لفظ یہ مانا تھا وجدنا پانا لیکن پانا کس معنے میں یعنی خود بخود کوئی چیز سامنے آ جانا تو وہ بھاگ رہے تھے یوسف آگے اور وہ عورت پیچھے اور پیچھے سے کمیز بھی کھیج کے پھاڑ دیا اور جب وہ دروازہ کھلا تو سامنے شوہر کھڑا تھا أَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَاب اب یہ عورت فوراً پینترہ بدلتی شوہر کی نظر میں پاک دامن بننے کے لئے اور اپنی انسلٹ کا انتقام لینے کے لئے ایک عورت کے لئے یہ بہت بڑی انسلٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آفر کرے کسی کے سامنے اور وہ آگے سے ٹھکرا دے نہیں آپ خود سوچیں کہ وہ عورت جو ایک عزیز مصر کی بیوی تھی اور ظاہر ہے کہ ایسے مقام پر پہنچ کے ایک شخص کے ویسے ہی پرائیڈ جو ہے وہ بہت اونچی ہو جاتی اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی سب کچھ پاس تھا اور غلام اس کی بات کا انکار کر دے تو یہ it was very insulting تو وہ غصہ بھی تھا اور دوسرا یہ کہ شوہر بھی سامنے نظر آ گیا تو ساری محبت بھاک سے اڑ گئی شہبت تھی نا محبت ایسی نہیں ہوتی محبت جو ہوتی ہے وہ تکلیف دے حالات میں بھی باقی رہتی ہے مثلا آپ کو اللہ سے محبت اگر کوئی آزمائش آجائے تو وہ نکل جائے گی نہیں وہ نہیں نکلے گی اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی آزمائش آئیں سب سے زیادہ آپ نے فرمائے نے کہ جب کسی پہ کوئی آزمائش ہے تو میری آزمائشوں کو یاد کر لیں کوئی ایسی آزمائش نہیں ہوگی جو آپ پر نہ آئی ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب تکلیفوں پر دل سے محبت نکل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کبھی ایسا ہوتا نا کہ ہمیں محبت ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے دعا قبول نہیں ہوتی پھر بھی ہم شکوانے نہیں کرتے پھر بھی ہم محبت اللہ سے کرتے رہتے ہیں تو جو سچی محبت ہوتی ہے کبھی نہیں نکلتی وہ جم کے رہتی ہے وہ جمی رہتی ہے چاہے محبوب کی طرف سے اچھا بدلہ ملے چاہے مرضی کے مطابق نہ ملے لیکن یہاں محبت تھی نہیں یہ تو دھوکہ تھا یہ تو اصل میں شہوت تھی جب اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو فوراں کلام بدل کے کہتی کالت ما جزاؤ کیا بدلہ ہو من ارادہ بی اہلک سوئن جو تیرے گھر والوں کے ساتھ تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی اب آپ دیکھیں کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے جس کی نیت بری ہے اللہ یسچنا مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے اوہ عذاب و نلیم یا سخص ازا دی جائے یسچنا کا لفظ جائے سجن سے ہے اور جرم کے ثبوت کے بعد کسی کو جب جیل میں بھیجا جاتا ہے اس کے لئے یسچنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا حوالات میں بند کرنا وہ کیا ہوتا ہے یعنی الزام لگا اور بند کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ٹرائل ہوتا ہے مقدمہ چلتا ہے پھر اس کے بعد سزا ملتی پھر اس کے بعد جیل بھیجا جاتا ہے تو اس کے لئے یسچنا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو تو سخص سزا ملنی چاہیے یا یہ کہ اس کو قید کر دینا چاہیے کیونکہ یہ انتہائی برا ہے اس نے تری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا قالا یوسف نے کہا یہ راودت نہیں اس نے مجھے پھسلانا چاہا تھا ان نفسی میرے نفس وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا اور گواہی دے دی ایک گواہ نے اس عورت کے خاندان سے کہتے اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی وہ کون تھا بعض تفاصیر میں آیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھی بولتا نہیں تھا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے لیے گواہی دی بہرحال وہ جو بھی تھا قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ اس کی عمر کیا تھی یا اس کا سٹیٹس کیا تھا وہ ایک شخص تھا اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس عورت کے رشتداروں میں سے تھا اس نے کیا کہا اگر اس کی کمیز پھٹی ہوئی ہے سامنے سے فَصَدَقَتْ تَوْرَتْ سَچِي ہے وَهُوَ مِنَ الْقَادِبِينَ اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اور اگر اس کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے دبر کس کو کہتے ہیں پشت کو پیٹ کو پچھلی طرف سے فَقَذَبَتْ تو عورت جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ اور وہ سچوں میں سے یوسف سچے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس تھا سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا ہوتا ہے کہ جو قرائن سے حالات دیکھ کر نتیجہ آخذ کیا جاتا ہے مثلا جب کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر اس وقت کوئی گواہ نہ بھی ہو تو پھر کیا دیکھتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی انسان ایویڈنس لانے والا نہ ہو تو پھر ایویڈنس کس کو بناتے ہیں سرکمسٹینسز کو کہ کون کس لین میں جا رہا تھا کہاں سے ٹکر لگی کتنی لگی کہاں تک لگی کیا ہوا کون کسور بار ہے تو اس کو کیا کہتے سرکمسٹینشل ایویڈنس اب یہاں اس نے کیا کہا کہ بھئی دیکھو کہ جو کرتا پھٹا ہے وہ کس طرف سے سامنے سے یا پیچھے سے اگر تو سامنے سے ہے تو پھر زیادتی کرنے والا مرد ہے اور اگر پیچھے سے ہے تو پھر عورت ہے فَلَمَّا رَآَا قَمِيْسَهُ قُدَّ مِن دُبُرِن پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی کمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قَالَ کہا کس نے عزیز مصر اِنَّهُ مِنْ قَيْدِكُنَّ بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ہے ایک چال ہے یہ بالکل جھوٹی بات ہے یہ فریب ہے یہ فریب کار یہ دھوکہ ہے اِنَّ قَيْدَكُنَّ عَزِيم بے شک تمہاری چالیں بہت عظیم ہیں بہت بڑی ہیں یعنی عورتیں مردوں کو بہت بے وقوف بنا سکتی ہیں یہ عزیز مصر کا قول بعض کہتے ہیں اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا بہرحال جو بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لئے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا یوسف عارد انہازہ یوسف اسے اگنور کر دو اس سے درگزر کر جاؤ اس کے بارے میں اب بات نہ کرو چپٹر کلوز کر دو جو ہونا تھا ہو گیا وَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكُ اور اے عورت تم سوری کر لو استخبار کرو اپنے گناہ پر تم معافی مانگو انہ کی کنتی من الخاتئین کیونکہ تو تو ہی خطاکاروں میں سے ہے تیرا ہی قصور ہے تیری غلطی ہے خاتئین خاتئن سے خطا کہتے ہیں جانبوچ کے غلطی کرنے کو اے عورت تو ہی غلطکار ہے غلطی تمہاری ہے اب آپ دیکھئے کہ شوہر کو پتا بھی چل گیا یقین بھی آ گیا گواہی بھی مل گئی کہ کون غلط ہے کس کا قصور ہے لیکن اس کے باوجود کس قدر بے بس ہے اور کیا حال نکالتا ہے بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا نہ کہا سوائے اس کے کہ تم معافی مانگ لو ہم اور یوسف کو کیا کہا جن کے اوپر سارا الزام لگا اور ظلم ہوا آرِ دنہازہ آئندہ اس پہ بات ہی نہ کرنا کیوں نہ بات کرنا وجہ کیونکہ گھر کی عزت جائے گی وہ چیز جو گھر کے اندر ہوتی اگر وہ پبلک میں چلی جائے اور خاص طور پر ایسے گھروں کے اندر اب خود سوچے عزیز مصر کا مقام اس کا عوضہ اور اس کی شان اور پھر اس کے گھر کے اندر یہ فساد تو اس نے کہا کہ اب یہ بات گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے یہ یہی بند ہو جائے یہی ختم ہو جائے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شخص کچھ سمجھدار لگتا ہے کیونکہ بعض وقت ایسے مسائل کا حل کچھ نہیں ہوتا کیونکہ برائی سے زیادہ برا برائی کی اشاعت ہوتی ہے برائی سے زیادہ برائی کی مشہوری بری ہوتی کیوں کیوں بری ہوتی کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی شے ملتی اور خاص طور پر اگر بڑے کوئی برائی کریں اب عزیز مصر یعنی کہ وقت کا پریزیڈنٹ اور پرائی میسٹر اگر وہاں اس گھر میں کو خرابی ہو رہی ہے اور اس سکینڈل کو پوری دنیا میں اچھالا جائے تو اس سے کیا ہوگا قوم کا کردار کیا باقی رہے گا ہاں ایمین صرف ایک مثال نہیں کوئی بھی مثال ہے کسی بھی لیول پر ہو سکتی ہے بات لیکن بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میں فساد کہاں سے آیا بنی اسرائیل میں فساد کہاں سے آیا کہ جب ان کے بڑے برائی کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور جب چھوٹے کرتے تھے تو پکڑ لیا جاتے تھے اب اس معزز خاتون نے سو کارل معزز خاتون نے اس سب خرابی کی اب وہ جو بیچ کا شخص ہے شوہر کس قدر مجبور اور بے بس ہے نہ بی بی کو سزا دے سکتا ہے نہ گھر سے نکال سکتا ہے اور نہ یوسف کو کچھ کہہ سکتا ہے حل یہی نکالا کہ بس اب یہ بات یہی کی یہی ختم ہو جائے کیونکہ اس کو شہرت دینے سے اور خرابیاں اور فساد پھیلیں گے اب عزت بھی تو جاتی رہتی ہے نا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اور کہنے لگی عورتیں شہر میں مصر میں امرأة العزیزی بادشاہ کی بیوی تُرَاوِدُ فَتَاحَ اپنے نوجوان غلام کو فسلا رہی ہے ان نفسی اس کے نفس سے یعنی کہتا ہے نے عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی وہ کہیں نہ کہیں سے لیک آؤٹ ہو جاتی اور وہ ہو گئی اور کرنے والی یہ خود ہی تھی بہرحال جب بات باہر نکلی کیونکہ وہ شاہد اشاہد بھی بیچ میں آ گیا اور چونکہ یہ خود بھی ادھر ادھر باتیں کر رہی تھی تو اب یہ باتیں پھیل گئیں اور سکینڈل مشہور ہو گیا قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اس کو تو محبت نے فریفتہ کر رکھا ہے دیوانہ کر رکھا ہے یعنی یہ عورتیں باتیں کر رہی تھی شغف کا لفظ جو ہے شغاف سے ہے شغاف کہتے ہیں دل کے غلاف کو دل کا اندرونی حصہ شاید شغاف کا لفظ بھی اسی سے ہوگا بہرحال تو شغف کہتے ہیں ایسی محبت کو جو دل کے اندرونی حصے تک سرائت کر گئی ہو دل کے اندر گہرائیوں میں اتر گئی ہو یا محبت میں کوئی دیوانگی اختیار کر لے تو اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی وائلنٹلی کسی کو چاہنا قَدْ شَغَفَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَا حَافِدَ الْعَالِمُّ مُبِين بے شک ہم اس عورت کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں یہی بہکی ہوئی ہے اسی میں خرابی ہے اور آپ دیکھیں تو ہر سوسائیٹی میں آلٹیمیٹلی کسور وار کون قرار پاتا ہے کسور عورت کا ہی شمار پاتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے عام طور پر اس چیز کو بہت نیگٹیبلی لے کے کہتے ہیں کہ جی بس یہ چونکہ عورتوں کے خلاف ایک بغض ہے لوگوں کے دلوں میں اس لئے عورت کو بلیم کر دیتے ہیں یا عورت کمزور ہے اس لئے عورت کو بلیم کر دیا جاتا ہے خواہ کسور وار مرد ہو لیکن اس کے بیچے کیا نفسی آتے ہیں کیوں عورت کو بلیم کیا جاتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر برائی کا آغاز مرد کی طرف سے ہوتا بھی ہے تو کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا ہے عورت کا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اگر عورت جواب نہ دے تو سلسلہ آگے بڑھی نہیں سکتا اگرچہ دونوں کے کردار کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے لیکن مرد سے زیادہ عورت کے اندر کردار کی مضبوطی بہت ضروری ہے مرد کچھ نہیں کر سکتا اگر عورت راضی نہ ہو لیکن یہاں خیر اس بات کا تو کانٹیکس نہیں عام عورتوں نے جو ایک بات کہی وہ کیا تھی اب اس میں مصر کی اس وقت کی سسائٹی کا بھی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ اس دور کی عورتوں کی دل پسند گفتگو کیا تھی اور کس قسم کی باتیں وہاں ہوتی تھی باتوں کے موضوات کیا تھے ٹاپکس کیا تھے اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ گوسم اور گپ شپ کے ٹاپک کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سکینڈلز ایسی ہی کہانیاں جن کو لوگ مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں جب تک کسی چیز کا واضح ثبوت اور دلیل نہ ہو تو کسی شخص کو ایک لفظ مو سے نکالنے کی اجازت نہیں اور اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکالے اور اس کو ثابت نہ کر سکے حتیٰ کہ کوئی کھلی آنکھوں سے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں اور وہ مو سے بولے تو اسی کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے یعنی ایک تو وہ خود ہے نا تین اور گواہ کے کل چار گواہ ہوں گے تو انہیں سکینڈلز پہ بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں نہ اس طرح کی فضول باتیں اہل ایمان کا موضوع گفتگو ہو سکتی اس قسم کی فضول محبتوں کی قصے کہانیاں مسلمان سسائٹی کی شان نہیں ہوتی بااخلاق لوگوں کی گفتگو نہیں ہوتی تو یہاں پر وہ خواتین کیونکہ فارغ ہوں گی اور کوئی کام کاج کوئی زندگی کے مقصد ہے نہیں صحت ہو جوانی ہو مال ہو پہننے اڑنے کھانے پینے کو ہو تو پھر باقی شوق کیا رہ جاتے ہیں پارٹیز گپ شپ گوسپ بس کیونکہ فرصت اور فراغت جو قاتل ہے انسان کے لئے اس کے دین کے لئے ایمان کے لئے آخرت کے لئے سخت نقصان دے جس شخص کے پاس کام ہو مقصد ہو زندگی کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا فضول باتیں سننے کا اور کرنے کا اور نہ ان کو ایسے شخص کے ان باتوں میں کوئی دلچسپی ہو سکتی بیٹ ٹیسٹ کی علامت ہے بدزوق ہونے کی علامت ہے کہ انسان ایسی گندی باتوں کو دہرائے یا ان کا ذکر کرے اِنَّا لَنَا رَاہَ فِي دَلَالٍ مُبِينَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّا پھر جب اس نے سنا ان کا مکر مکر کس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر خفیہ باتوں کو یعنی غیبت مراد ہے یہاں ان عورتوں کی غیبت گوسم اس نے سنی کس نے عزیز کی بیوی نے اَرْسَلَةِ لَيْهِنَّا تو اس نے بھی ایک منصوبہ بنایا کہ ان کو ایک انویٹیشن بھیجا اَرْسَلَةِ لَا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلوا بھیجنا انوائٹ کرنا وَآَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعَن اور تیار کیا ان کے لئے ایک متقع اَآتَدَتْ کَلَوْسِيَا اَن تَئِ دَالْسِيَا اعتاد ہوتا ہے تیاری کرنے عتید کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں رقیبن عتید تیار نگران یعنی ایک دعوت پہ بلائیا متقع پہ بلائیا متقع جو ہے یہ تقیئے سے اس مظرف مکان ایسی مجلس ایسی زیافت جس میں بیٹھنے والے ٹیک لگا کے بیٹھے ہونی بہت کمفٹیبل بہت لگجوریس ایک گرینڈ پارٹی پہ انوائٹ کیا اور اس میں ایسا انتظام تھا کہ جس میں لوگ بہت مزے سے بیٹھ سکے جیسے آپ یوں سمجھے جیسے ایک ڈرائنگ روم پارٹی ہوتی ہے سوپے پہ بیٹھے ہیں لوگ یا ایسی نشستیں کہ جس میں ریلیکس ہو کے بیٹھیں اس بات کا کہ ریلیکس ہو کے بیٹھے میں ایک پارٹی میں یہ کیا شو کرتا ہے یعنی لمبی گپ شپ اور ایک یعنی اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے نوائیت کیا تھی گپ شپ پارٹی وَعَاتَدَتْ لَهُنَّمُتَّقَ یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی ہیں اور بیٹھ کے باتیں باتیں کرنے کی بھی امام راضی نے متقع کا معنی ایسا پھل کیا ہے کہتے ہیں کہ ہبشی زبان میں اترنچ کو متقع کہتے ہیں جس کو چھری سے کٹ کے کھاتے ہیں یعنی اس کے اوپر رکھ کے کچھ کٹ کے پھر کھا سکتے ہیں بہرحال خواہ اس سے مراد آپ زیافت لیں پارٹی کا سارا سین لیں یا پھر کوئی پھل لیں وَعَاتَدْتْ اور اس نے دی کُلَّا وَحِدَتْن ہر ایک کو من ہننا ان میں سے یعنی آنے والی عورتوں میں سے سکیناً چھری ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری دی تاکہ وہ چھری کانٹے سے کھا سکے جو بھی کھانے کو پیش کیا گیا تھا اور چھری کانٹے سے کھانا بھی چار ہزار سال پہلے کت طریقے ہیں بہت پرانے کوئی اس میں وارڈنیزم نہیں ہے وَقَالَتِ خَرُج اور کہنے لگی نکلو عَلَيْهِنَّا اِن پر اینی صاحب تیار کر کے بٹھا کے سب کو چھریوں پکڑا کے تو یوسف علیہ السلام کو کہا ان کے سامنے آؤ ہم مالکہ تھی جو چاہتی کہتی وہ سامنے آگئے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ پھر جب ان سب عورتوں نے دیکھا اس کو اکبر نہ ہو بڑا پایا اس کو بڑا سمجھا اس کو دنگ رہ گئیں اس پر حیران ہو گئیں مبھوط ہو گئیں کہ یہ کون ان کے حسن کی وجہ سے اِنَّهُ عَوْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ نِسْحُسْن تھا ان کے پاس وَقَتْتَانَ عَيْدِيَهُنَّا اور اپنے ہاتھ کاٹ بٹھی انگلیاں نہیں ہاتھ وَقُلْنَا اور کہنے لگی حاشا لِلَّهِ اللہ کی قسم یہ کلمہ تعجب ہے اس کو ترجمہ نہیں کر سکتے حاشا لِلَّهِ یعنی حیران ہونے کے موقع پہ کہا جاتا ہے اور ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں مَا حَذَا بَشَرَا یہ کوئی انسان نہیں یہ انسان نہیں ہو سکتا اِنْ حَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ نہیں یہ مگر مُعزز فرشتہ یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے انسان نہیں لگتا آپ دیکھیں کہ محض حسن کی بنیاد پہ کوئی فرشتہ نہیں لگا کرتا یعنی اگر کچھ شخص بہت خوبصورت ہے تو اس کو عموماً فرشتہ نہیں کہتے فرشتہ کس کو کہتے ہیں جس کا کردار بھی اچھا ہو جو خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصیرت بھی ہو تو یعنی وہ ایک دم یوسف علیہ السلام کی کردار اور حسن کی جو حیبت تھی وہ ان کے دل میں آگئی قالت اب عورت بولی فَذَالِكُنَّ اللَّذِي لُمْ تُنَّنِنِ فِيهِ یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے بلیم کر رہی تھی میرا نہیں کسور اس میں بالکل وہی شیطانی فیل نا شیطان نے بھی کیا بلیم کیا تھا کہ یارب تو نے مجھے گمراہ کیا تو نے مجھے بہکایا فَبِمَا غوائِتَنِ تو یہاں بھی یہ ہے جو میرے لئے آزمائش بنا ہوا ہے فَذَالِكُنَّ ذَالِكَ تو اسم اشارہ ہے اور کنہ جو ہے یہ مخاطب مونس کی ضمیر ہے جمع مونس مخاطب اے عورتو یہ ہے وہ ترجمہ کیسے ہوگا تو یہ ہے وہ اے عورتو یہ ہے وہ شخص جو کنعان سے آیا ہوا غلام ہے لُمْ تُنَّنِ لَوْمَتَ اللَّائِمْ مُلَامَتْ کرنا اسی سلام واؤمیم روٹ ہے تم مجھے ملامت کر رہی تھی فی ہی اس کے معاملے میں یعنی اس کی محبت کے معاملے میں مجھے قصور بار کہہ رہی تھی اب اپنا حال دیکھو کیا ہوا ہے وَلَقَدْ رَعَوَتْتُهُ اب اب دلیری دیکھیں میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا ان نفس ہی اس کے نفس یہ تو فرشتہ ہی ہے میں نے اسے بہکانا چاہا تھا اپنا قصور مان گئی فَاسْتَعْسَمْ یہ بچ نکلا یہ بچ گیا اَنْسُ عَدْمِيمِ عِسْمَتْ بچانا حفاظت کرنا وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور البتہ اگر نہیں وہ کرے گا جو میں اس کو کہہ رہی جس کا میں اس کو حکم دے رہی جو میں اس سے چاہتی ہوں لَيُسْ جَنَنَّ البتہ ضرور قید کر دیا جائے گا جیل بھیج دیا جائے گا وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ اور یہ ضرور ہو جائے گا ظلیل و خار ہونے والوں میں سے ضرور نقصان اٹھائے گا اب آپ دیکھیں اچھی بات لگتی ہے نا اپنا قصور بھی انڈائریکٹ لی مانا جا رہا ہے اور اس کی صفائی بھی دی جاری فَاسْتَعْسَمْا اور پھر دھمکی بھی دی جاری اور پھر اسی کو ظلیل بھی کیا جاری چوری اور سینہ زوری یعنی آپ خود سوچیں کہ کس قدر بڑی آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کے لئے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کسی ایسی جگہ کہ جہاں آپ کا قصور بھی نہ ہو اور اوپر سے آپ کے اوپر الزام بھی ہو اور پھر دھمکی بھی ہو اور پھر وہ صبر کی صورت بن کے کچھ بھی تو نہیں کہتے بولتے بھی نہیں زبان سے ایک بات نہیں نکالتے پرنہ آپ دیکھیں کہ ایک جوان مرد ہوں اور اس کو اس طرح نکو بنایا جا رہا ہو اور وہ چپ رہے ہیں سوچئے ایسے موقعوں میں مرد چپ رہے تھے اگر دو چار لوگ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں مل کے یا ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں اور وہ بھی عورتیں لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر آپ دیکھیں یہ کس طرح جمع ہوئے ہیں اپنے اخلاق اور کردار پر کیونکہ وہ حالات کے تابع نہیں یعنی ریاکشنری نہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہوتی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی اصل کنٹرول ہے قالا کہنے لگے ربی اے میرے رب اسجن احبو علیہ جیل خانہ مجھے زیادہ پیارہ ہے ممہ یدعوننی علیہ اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اس سے بہتر ہمیں جیل چلا جاؤں آپ دیکھیں کہ وہ ایک اندر کی جیل میں تھے نا کس قدر ٹورچر میں تھے کیونکہ ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ برائی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو ہمیشہ کا جیل خانہ میرا منتظر ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو آخرت کی آگ سے ڈرتا ہو اس کے سامنے کتنی بھی اٹریکشنز ہو وہ ان کی طرف نہیں بڑھ سکتا اسے بظاہر خوبصورت نظر آنے والی چیزیں کیا لگتی ہیں آگ لگتی ہیں اور ان سب سے ان کو وہ ایک بڑی جیل سمجھتا ہے ان سب سے بچنے کے لیے چھوٹی جیل میں جانا گبارہ ہے اس کو اب دیکھیں دنیا میں کوئی شخص کبھی جیل نہیں جانا چاہتا کوئی اپنی آزادی کو ختم نہیں کرنا چاہتا اس سے آپ اندازہ لگیں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی کس طرح اس ماحول سے نکلنا چاہتے ہوگے یعنی اس درجے پہ اتنا بچانا خود کو آسان کام نہیں ہے کہ یارب اس سارے فتنے فساد سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں اور اگر نہیں تو پھیرے گا مجھ سے ان کی چال ان عورتوں کی چالیں مجھ سے دور نہیں کرے گا اگر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا میں کمزور پڑ جاؤں گا میں شاید مقابلہ نہ کر سکوں اسبو کا لفظ جو ہے سواد بے واؤ سے سبی بچے کو کہتے ہیں سبی سبیان بچے کو کہتے ہیں تو سبا بچوں جیسی حرکتیں کرنا سبا اسبو کھیل کی طرف رقبت کرنے کو کہتے ہیں اور عشق و عاشقی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے دیوانوں جیسی بچوں جیسی تو یہ اسبو الہی ہنہ کا یہی معنی ہے کہ یارب اگر تھو نے مجھے اس سے نہ ہٹایا نہ پھیرا نہ مجھے نجات دی تو میں بھی بچوں والی حرکتیں کرنے لگوں میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا میں بھی ٹرپ ہو جاؤں گا میں بھی کمزور پڑ جاؤں گا اب دیکھئے کہاں ایک عورت تھی کہاں ایک اور حجوم سر پہ آ گیا کیونکہ وہ ساری بھی ساتھ مل گئی وہ سب بھی دل ہار بیٹھی یا کیا کہتے ہیں اس کو دل پھیک بیٹھی اور فتنہ ملٹیپلائے ہو گیا پریشر کئی گناہ بڑھ گیا تو یارب اتنا دباؤ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے تو مجھے یہاں سے نکال لے جا اس محل سے جیل اچھی وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اس کو کہتے ہیں جہالت اور جاہلیت اور جاہلپن اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں مارڈرن ہونا اور پڑھا لکھا ہونا یہ آج کل کے پڑھا لکھے ہونے کے سمجھدار اور انٹلیکچول ہونے کی علامت ہے یہ سب ٹھیک ہے یہ تو بہت تنگ دل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی کیا مائنڈڈ ہوتے ہیں نیرو مائنڈڈ لوگوں کی باتیں ہیں یہ اور یہ انپڑھ لوگوں کی باتیں جاہل لوگ جنہیں کسی چیز کا پتہ نہیں وہ یہ چھوٹ چھوٹی باتیں مائنڈ کرنے تھے براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ لیکن یوسف علیہ السلام اس کے بالکل برعکس ان سب چیزوں کو جہالت کی علامت قرار دیتے ہیں یہ سب ناسمجھی کی باتیں اور یہ ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کی دعا تھی اب دیکھیں کہ دعا مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ڈائریکٹ مانگنا اور ایک اپنا حال اللہ کے سامنے رکھ دینا اس کی ایک اور مثال بھی ہے قرآن پاک میں حضرت عیوب علیہ السلام جو بند پر بھی بہت تکلیف تھی جسمانی تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنا حال بیان کر دیا تھا بس کہ جس رب کے سامنے انسان اپنا حال رکھے تو کیسے نہیں وہ رحمت کے ساتھ پلٹے گا فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی فَسْتَجَابَ قَلَبْ جِمْ بَاوْوَيْسِ جواب دے دی جواب دینا قبول کر لینا فَسَرَفْعَنْهُ كَيْدَهُنَّ پس اس نے پھیر دیا اس سے یعنی یوسف سے ان عورتوں کی چالوں کو اب یہ قید جو ہے یہ کیا ہے وہی فتنہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیُّ الْعَلِيمُ بے شک وہ وہ سننے والا جاننے والا ہے ثُمَّ بَدَا لَهُمْ پھر ان پہ واضح ہو گیا بَدَا يَبْدُو بدوون کہتے ہیں واضح ہونے کو کن پہ؟ اہلِ مصر پہ اب یہ بات جو تھی یہ صرف گھر کے اندر نہیں رہی تھی اگرچہ اس نے کہا تھا ریکویسٹ کی تھی کہ بس اب یہ یہیں پر ختم ہو جائے اور یوسف نے نہیں پھیل آئی تھی یہ خود ہی اس نے پھیلا دی تھی اس عورت اور پھیلتے پھیلتے ہر گھر کی بات بن گئی اور ہر ایک کا موضوع سخن بن گئی جب ہر ایک کا موضوع سخن بن گئی اور پھر گھر گھر میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اب انہیں کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی سوائے اس کے کہ سب نے ملکے ایک ہی متفقہ فیصلہ کیا کہ یوسف کوئی قید میں ڈال دیں اُمَّ بَدَا لَهُمْ پھر ان پہ کھل گیا مِمْ بَعْدِ مَا رَعْبُ الْآیَادِ بعد اس کے کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لی تھی کیا نشانیاں کہ قصور کس کا ہے مجرم کون ہے یہ عورتیں ہیں یہ یوسف ہیں لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِین کہ وہ ایک وقت تک اس کو قید میں رکھیں مسئلہ کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ یوسف کو ایک مدت تک قید کر دیا جائے حین کا لفظ جو ہے وہ غیر محدود مدت کے لیے ہوتا ہے یہ معاملہ اس کے سوا حل ہوتا نظر نہیں آتا لیکن یہ سلوشن انصاف پر مبنی نہیں تھا اور پھر ظاہر ہے کہ اس معاشرے کے اندر کسی پردے کا تو کوئی کونسپٹ نہیں تھا اوپن مکسنگ تھی اور عزیز مصر ایک فراست والے شخص بھی تھے اور پھر یہ ہے کہ عمر میں کتنا فرق تھا کہاں اب آپ فورٹی عورت اور کہاں ایک نوجوان شخص اب اگر بیٹا بنانے کا کہا اور آپ دیکھیں گے تو بات یہ ہے کہ انسان کا نفس انوالو ہو جاتے ہیں یہ فری سوسائٹی تھی نا مصر کی سوسائٹی ایک فری سوسائٹی تھی اور جو اس طرح کی آزاد اور فری سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر فری مکسنگ کو مایوب نہیں سمجھتے وہ اپنے آپ کو بہت براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نیرو مائنڈڈ ہو کے فری مکسنگ کو برا کہتے ہو اسلام تو نہیں اس کو علاؤ کرتا لیکن ایجپٹ کی سوسائٹی میں فری مکسنگ تھی اور پھر اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک مایوب نہیں تھی تب ہی تو آپ دیکھیں کہ وہ سب عورتوں کو گھر بلالی اور بلا کے پھر اس کو بھی سامنے لیا ہے بھئی کوئی تک نہیں بنتی تھی لیکن ان کے نزدیک برائی نہیں تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ برائی کرنے کے باوجود وہ سب کے سامنے کتنی دیدہ دلیری سے کہتی ہے یہ بچ نکلا ہے میں نے تو نہیں چھوڑا تھا اس کو آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں اس فری سوسائٹی میں لڑکیوں کے اندر حیاء نہیں ہے کھلا کھلا کھڑے ہو کے کہتی ہیں مجھے وہ پسند ہے مجھے وہ پسند ہے جی مسلمانوں کے یہی حال اور اس کو کیا نام دیتے ہیں مارڈر نیزم اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا اس کو کس چیز کا سمبل بنا دیا گیا ترقی کا علم کا ممالوم نہیں کیا کہا اس برائی کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا کہ کوئی اگر اس کو برائی کہے تو وہ مجرم ہے اگر کوئی یہ کہے کہ بھی ہجاب کرو تو مجرم ہے وہ آج کل کا نام لے کر اور مجبوری قرار دے کے سب چیزوں کو حلال جائز قرار دیتے ہیں کہ یہ تو پھر اس سوسائٹی میں عام ہے تو مجبوری یہ تو جدید دور کا فیشن ہے حالانکہ یہ برائی تو چار ہزار سال پہلے بھی ایسی تھی یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں تو صورت نور اور صورت اللہ حضاب میں محرم نامحرم کے فازل اکیر کھول دی گئی کہ عورت کس کے سامنے آ سکتی کس کے سامنے نہیں آ سکتی کس کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے مو بولے بیٹے کی بھی اجازت نہیں مو بولا بھائی مو بولا بیٹا یہ ساری چیزیں یعنی خود سے خود مفہوم بدل دی ہیں ہم نے ان سب چیزوں کو حرام کو حلال کرنے کے لیے ان کو کیا کیا خوبصورت نام دے دی ہیں اور یہ سب چیزیں جائز قرار دے دی ہیں حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی کانسپٹ نہیں بہرحال آج کا سبق یہاں مکمل ہوا تلاو یہ سوال فطرت پر مبنی ہے یعنی انسان کے اندر سے اٹھتا ہے کہ جو چیز ایک خرابی کا سبب بنتی اس کا دروازہ پہلے سے ہی بند ہونا چاہیے لیکن جہاں یہ احساس ہی نہ ہو وہاں پھر یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی دیکھئے عزیز مصروف رہتا تھا حکومت کے کاموں میں اور فیننشل بزنس میں آپ دیکھئے کہ آج کی دنیا میں بھی یہی ہے جو مرد زیادہ کماتے ہیں دو دو جابز کرتے ہیں زیادہ کام کرتے ہیں بعض وقت عورتوں کے پاس فالتو پیسے عورت کوئی کام نہیں کر رہی کوئی مقصد نہیں وہ کبھی انٹرنیٹ پہ پیٹ گئے کبھی ٹیلی فون اٹھا لیا کبھی ٹیکس میسیجنگ کر لی کبھی کچھ اور صحیح چلتے چلتے بازو کر بھٹک بھی گئے جب فتنے اتنے ہیں سیسائیٹی میں تو اصل چیز ہے کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی زندگی کا مقصد اور کام ہونا چاہیے جی قید کر دیا ریزن کیا تھا ریزن یہی تھا کہ یہ ہماری عورتوں کو خراب کر رہے ہیں تو اس کو الگ کر دو فتنہ دور کر دو عورتوں کی اشلا نہیں کرو مرد کو قید کر دو جب آج بھی عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ڈھانک بچا کے رکھو تو کہتے ہیں یہ پردہ مردوں کو کروا دیں ہم کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے یوسف کو پردہ کرا دیا تھا سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ